تختی نمبر سولہ تشدید بعد حروف مددہ اس کا مطلب کہ حروف مددہ پہلے ہوں گے اور تشدید اس کے بعد ہوں گے حروف مددہ پہلے ہوں گے مشدد حرف اس کے بعد ہوگا پیچھے ماقبل میں تختی نمبر چودہ میں مشدد حرف اور مشدد حرف کے بعد ساکن حرف مرو ربی مدد مشدد حرف مشدد حرف کے بعد ساکن حرف اور پھر ساکن حرف میں بعض جگہ پر حروف مددہ میں سے حرف تھا جیسے مرو میں را مشدد کے بعد حروف مددہ میں سے وو ہے عربی میں با مشدد کے بعد حروف مددہ میں سے یا ہے اور بعض مثالوں میں مشدد حرف کے بعد حروف مددہ کے علاوہ باقی حروف میں سے کوئی حرف جیسے مدت میں تا ہے والصبحی میں ساد مشدد کے بعد با ہے والشمسی میں شین مشدد کے بعد میم ہے والشفعی میں شین مشدد کے بعد فا ہے تو بعض مقامات پر مشدد حرف کے بعد حروف مدہ میں سے کوئی حرف اور بعض مقامات پر مشدد حرف کے بعد مدہ میں سے کوئی حرف جبکہ اس تختیر میں پہلے حروف مدہ ہوں گے اس کے بعد مشدد حرف ہوں گے حروف مدہ پہلے اور مشدد حرف باقی ساری مشدد ویسے ہے جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے حرکات کی ترمین کی حرکات کی حروف مدہ کی حروف لین کی ان تمام چیزوں کی مشدد ویسے کی ویسے ہے جیسے ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں البتہ اس میں ایک چیز اضافی ہے وہ یہ کہ یہاں پر حروف مدہ حروف مدہ کے اوپر لمبی مدہ ہے بیچے بھی باقی سالوں میں یہ چیز آئی ہے البتہ یہاں پر یہ ساتھ ہے حروف مدہ کے اوپر لمبی مدہ ہے اور پھر اس کے بعد مشدد حرف ہے لمبی مد اور پھر اس کے بعد مشدد حرف تو ہم نے اس کا جو ہجہ کرنا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے یہاں پر جہاں پر حروف مدہ ہوگا اوپر لمبی مد ہوگی اس کے بعد مشدد حرف ہوگا پر ہم نے پہلے پانچ چیزوں کے نام لینے ہیں پھر اس کے بعد ان کو آپس میں ملانا ہے میں پھر دورا دیتا ہوں جہاں حروف مدہ ہوگا اوپر لمبی مد ہوگی اس کے بعد مشدد حرف ہوگا وہاں پر پہلے چیزوں کے نام لیں گے پھر اس کے بعد ان کو آپس میں لائیں گے جیسے یہاں پر جو پہلی مثال ہے زود زود زبر علیف مد لام وال آپ گیں گے پانچ چیزوں کی کرنی ہے غاد زبر علیف مد لام وال لام دو زبر غال لن وقف غال لا دو زبر کے تنوین وقف کی حالت میں علیف سے بدل جاتی ہے غال لا جو پر لمبات آگے مشدد حرف ہے اس لیے یہاں پر پانچ چیزوں کے نام لینے کے بعد پھر ہم نے ان کو آپس میں ملانا ہے غاد زبر علیف مد لام وال لام دو زبر لن وقف غال لا اسی طرح دوسری مثال ہے دال زبر علیف مد با پانچ چیزیں دال زبر علیف مد با دا با زبر با دا با تا دو زیر تین دا با تین وقف دا با گولتا وقف کی حالت میں ہا سے بدل جاتی ہے یہ دونوں مثالیں وقف بالعبدال کی ہیں غال لا دو زبر کی تنوین وقف حالت میں علیف سے بدل جاتی ہے گولتا وقف کی حالت میں ہا سے بدل جاتی ہے دا با تین سے دا با ہا زبر علیف مد جیم حاد دیکھیں پانچ چیزیں ہا زبر علیف مد جیم حاد جیم زبر جا حاد جا کاف زبر کا حاد جا کا جیم پر تھوڑا سا ٹھہرا ہوگا یہ تشدید کی علامت ہے کہ تشدید ادا ہو رہی ہے ایک ہے ہا جاکا ہا جاکا یہ درست نہیں ہے حاد جاکا ہا زبر علیف مد جیم حاد جیم وہ پہ چو حاد جو کاف زبر کا حاد جو کا اس میں جیم کیا کہ وہ مدہ ہے اس لئے اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے حاد جو کا وقف حاد جو تو آج کے سبق میں ہم صرف اس کی ایک لین پڑھتے ہیں میں ان مثالوں کو ایک مرتبہ پھر دھورا دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے کہ اس کا گھیجہ ہم نے کیسے کرنا ہے ایک بات ذہن میں رکھ لیں گے جو میں نے عرض کی ہے کہ جہاں پر علیف مدہ ہو اوپر لمبی مد ہو اس کے بعد مشدد حرف ہو وہاں پر پہلے پانچ چیزیں مکمل کریں گے پھر اس کے بعد ان کو آپس میں ملائیں گے باتے مجیدر سنو لے بڑا مجیدر پہیا دینا گئے آج تو اننا لے مجیدر پہ مجیدر پہ یہ پانچ پوری ہو گئے غاد زبر علیف مد لام لام دو زبر لام دو زبر وقف وان دال زبر علیف مد با داب با زبر با داب تا دو زیب تین داب تین وقف داب با اسی طرح حا زبر علیف مد جیم حا جیم زبر جا حا حا جا کا زبر کا حا جا کا وقف حا جا کسی طرح حاجو کا ہے اس میں فرق تھوڑا سا یہ ہے تو اس کے اندر بہو مددہ ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے حا جو کا تو یہ پہلی اس تختی کی جو پہلی لائن ہے میں نے اس کے حیجے اور اس کا جوڑ اس کا حیجہ دو مرتبہ آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ یہ بات اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہم نے ان کا حیجہ کیسے کرنا ہے باقی پیچھی تختی میں بارہ تیرہ چودہ پندرہ ان تمام تختیوں میں تشدید کی ہی مشک تھی البتہ تختی نمبر سولہ میں یہ فرق ہے کہ حروف میں مددہ پہلے ہیں اور اس کے بعد مشدد حرف ہے اس کے اندر اس بات کا خاص کہا رکھنا ہے کہ جہاں پر حروف مددہ میں سے کوئی حرف آ جائے اس کے اوپر لمبی مدد ہو اور پھر اس کے بعد مشدد حرف ہو تو وہاں پر ہم نے پہلے پانچ چیزیں مکمل کرنی ہیں پھر ان کے بعد ان کو آپس میں ملانا ہے مثال کے طور پر یہ چار مثالیں آپ کے سامنے ہیں اس میں سے پہلی مثال غاد زبر علیف مد لام پانچ چیزیں پوری ہوگی ان کو آپ آپس میں ملانا ہے غال پھر لام دو زبر لان اسی طرح دال زبر علیف مد با داب با زبر با داب تا دوزے تین داب با تین اسی طرح با کی دو مثالیں ہیں تو یہ دو تین مرتبہ آپ کے سامنے اس لئے دھورایا ہے تاکہ اچھی طرح آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے کہ ہم نے ان مثالوں کا ہجہ کیسے کرنا ہے ان کو آپ دھورائیں گے زبان پر لائیں گے تو آپ کے لئے اس کو دھورانا پڑنا آسان ہوگا اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم پڑھ لیں گے ایسا ممکن نہیں ہے سننے کے بعد جب تک اس کو اپنی زبان سے نہیں دھورائیں گے اس وقت تک ان کو اپنی زبان پر لانا آپ کے لئے آسان نہیں ہوگا اس کو اچھی طرح دھورائیں گے مشک کریں گے دوبارہ انشاءاللہ کال کے سبق میں ہم ان کو پھر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے اس کا دھورانا اور سمجھنا اور پڑھنا انشاءاللہ آسان ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلاب اکرام کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں انشاءاللہ خیر و فیصل ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل اور پرانکو جی سبق شروع کریں فیل مزارع کی کردان یاد ہے نا سب کو الحمدللہ چلیں کون سنائیں گے فیل مزارع کی کردان سنائیں شاباش کون سنائیں گے جی سیٹ بھائی سنائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ یہاں رئی آپ سلام علیکم السلام warحمد اللہ سلام شاہ 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی کوشش کرتے رہے ہیں روزانہ یاد کریں روزانہ پڑھیں روزانہ یاد کریں فیل مزارے کی کردان بڑی اہمیت کی حامل ہے فیل امر فیل نحی کے سارے سی کے اسی سے نکلتے ہیں بس ایک بیسیکلی دو کردانی ہیں فیل مادی کی کردان آپ لوگوں کو یاد ہو گئی تھی فیل مزارے کی کردان کو بھی یاد کریں اچھی طرح سے یاد کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے نا بغیر کوشش کچھ بھی نہیں ہوتا کھانا بنا ہوا بھی سامنے پڑا ہو تو لکمہ ہاتھ سے توڑنا پڑتا ہے موں میں ڈالنا پڑتا ہے چبانا پڑتا ہے پھر وہ جا کر پہنچ کے میدے میں ٹھیک ہے تھوڑی کوشش اور میند کرنی پڑتی ہے کوشش میند کریں انشاءاللہ اللہ فضل فرمائیں گے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا وقت کے ساتھ جی اور ماشاءاللہ کلاس میں بارہ طلبہ ہیں صرف دو طلبہ نے سنائیے اور اپنی ہیں طلبہ مفیق آدم ہے جے جکل ملک ہے جی اسلام علیکم و الیکم اسلام جی فرمائی ین سر ین سر ین سر ین سر انی سر رانی ان سرornہ ان سر تن سر انی تن سر ان نا خیال سے چھتا س punya یا ہے ین سورنہ ین سر نا تن سر تن سر انی تن سر ان سر انی تن Con Also role ان سر ان Bismarısı شاہباز 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 بالکل ٹھیک ہے جی جی بھئی عبدالرحمن آنکھیں بھائیس بریک ہو رہی ہے شاہد انٹرینٹ کا مسئلہ آپ کیا سلام علیکم سلام علیکم جی فرمائے شروع کریں شاہد انٹرینٹ 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 انٹرین شابہ 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 ہمت کریں ہمت کریں ارادہ کریں ہمت کریں شروع کریں کوئی بات نہیں غلطی ہوگی تو درستی ہو جائے گی اچھا ہمت نہیں کر رہے آپ لوگ چلیں صحیح سنائے شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ہیں کوئی اور ہیں کوئی گردان سنانے والے چلیں کل پھر جو رہ گئے ہیں وہ کل یاد کریں اور سنائیں چلیں جی طرف اکرام علم الصرف اور علم النحف کا نصاب الحمدللہ ہمارا پورا ہو چکا ہے اب ہم اس کی دورائی کرنے گا رہے ہیں اب آپ لوگ پوری کوشش اور حمد سے جوہنا وہ کلاس میں شامل ہوں اور چھٹی نہ کریں نہ گا نہ کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم پوری صرف ناف کی گناہ کو دورائیں انشاءاللہ ایک چیز کچھ نہیں امران آپ نے کچھ کہنا ہے یہ ایک چیز کچھ نہیں یہ بھی یاد کرنے دیکھیں ایک کردان سے آپ یم سروالی کردان یاد کرلیں گے باقی کسانے خود ہی یاد ہو جائیں گے آپ کو اصل میں یم سروالی کردان کو آپ اچھی طرح سے یاد کریں اور اس کو اپنی زبان پر اچھی طرح سے اس کو چرا لیں اچھی طرح اپنی زبان پر وہ رما ہو جائے بڑے ایک فلو کے ساتھ آپ اس کو تیزی کے ساتھ سنا سکیں ایک سانس میں دو بار تین بار پر پڑھ سکیں اس کو ایک گردان آپ یم سروالی کردان کی یاد ہو جائے گی نا اس کے ساتھ یہ پھر خود یاد ہو جائے گا اصل کی یہی ہے یم سروالی کردان وقت کی تین ہے تو خود ہی یاد ہو جاتی ہے نا شروع میں لا لا لگانا ہے تو لگاتے رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ما لگائیں گے لا لگائیں گے اصل چیز ہے کہ آپ کو یم سروالی کردان ٹھیک طرح سے یاد ہو چلیں جی جی عزیز صلی اللہ علی کرام انشاءاللہ اب ہم دہرائی کرنے جا رہے ہیں علم صرف اور علم نحب کو انشاءاللہ ہم شروع سے پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عربی گرامر جو ہے عربی گرامر عربی گرامر کے دو اسی ہوتے ہیں ایک کہلاتا ہے صرف دوسرا کہلاتا ہے نحو صرف راہ پر قسم ہے اور دوسرا ہے نحب اس کو نحو نہیں کرنا پڑھنا نحو یا نحو نہیں پڑھنا نحب اور پہلے ہے صرف صرف اس میں زبر ہے پھر اس کے بعد جذب ہے صرف اور نحب نام تو ٹھیک آنا چاہیے نا علم صرف اور علم نحب یہ عربی گرامر کی دو بنیادی اجزاء یہ ہیں کچھ ایڈوانس لیور پر بچیریں آتی ہیں لیکن وہ ساتھ و بلاغت میں چلی جاتی ہیں بہت آگے کی چیزیں ہیں بیسیکلی یہ دو چیزیں ہیں علم صرف اور علم نحب یہ دو چیزیں ہیں بریادی طور پر عربی گرامر کی اچھا علم صرف جو ہے علم صرف علم صرف کا کام کیا ہے علم صرف کا کام ہے الفاظ مفرد الفاظ سنگل ورڈ سنگل سنگل ورڈ ایک لفظ سے مختلف طرح کے الفاظ بنانا آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک لفظ سے ٹھیک ہے جی ایک لفظ سے کتنے سیگے بنتے ہیں کل پانچ سو پانچ سو سیگے بنتے ہیں یہ ہم علم صرف میں یہ کام کرتے ہیں ایک لفظ کی مختلف شکلیں بناتے ہیں ایک لفظ سے پانچ سو لفظ بناتے ہیں مثلا ابھی ہم نے پیر ماضی اور مظاہر کی گرمانے پڑھی ہے نا تو اصل کیا تھا ناصر نون سادرا نصر نصر کا مستر مدد کرنا ناصر مصدر ہے اس کا ممارکہ مدد کرنا یہ مصدر تھا اس سے ہم نے پہلے ناصرہ بنائیا فعل ماضی پھر ہم نے ناصرہ کی گردان کی چودہ سیگے ناصرہ کے بنے چودہ سیگے نسیرہ کے بنے مجھول کے پھر ماں ناصرہ پھر ماں نسیرہ ٹھیک ہے جی چودہ اور چودہ اٹھائیس اور اٹھائیس کتنے بنتے ہیں چھپن چھپن سی گھے تو امن بازی کی کرتانوں کے گھر لیا تھے اسی طرح آپ کو پھر ینسرو ینسورانی ینسرو چودہ سی گھے یہ ہوگے ینسرو علی کردان کے پھر جو ہےنا لا ینسرو پھر ما ینسرو پھر لا ینسرو پھر لا ما ینسرو پھر ینسرو سیکھ ہے جی یہ جو ہےنا وہ تقریباً کو سات اسی کے قریب سی گئے یہ بن جاتے ہیں سیمنٹی ایٹ کے قریب سی گئے بنتے ہیں یہ تو ابھی آپ نے صرف ماضی اور مزارے کی ایک ایک گردان کو صحیح طرح سے یاد کیا ہے تو ایک لفظ سے نصر سے آپ نے کتنے سیگے بنا لی ہیں آپ نے تقریباً کوئی جو ہے نا وہ مل ملا کر تقریباً ایک سو تیس چالیس کے قریب سیگے آپ نے بنا لی ہیں ایک سو تیس کے قریب الفاظ آپ نے بنا لی ہیں جو اختلف شیفز کے ناصارا ناصارا ناصارو ناصارت ناصراتا نصرن نصرتا نصرتما نصرتن نصرتی یہ سارے جو سیگے ہیں نا مختلف الفاظ یا آپ نے علم السرف میں پڑے ہیں نا سرف کا لفظ یہ مانا ہوتا ہے پھیرنا روٹیٹ کرنا گھمانا شکل بدلنا ٹھیک ہے جی تو گردان کا بھی یہی مانا ہوتا ہے کہ لفظ کی مختلف شکلیں گھمانا تو علم السرف کے اندر آپ گردانے کرتے ہیں ایک لفظ سے آپ مختلف طرح کی الفاظت بناتے ہیں علم السرف کے اندر یہی ہوتا ہے علم السرف کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو مختلف شکلوں میں پھیر پھیر کر آپ تقریباً پانچ سو کے قریب الفاظہ بنا لیتے ہیں یہ آپ نے علم وصرف میں کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ علم وصرف کی ساری تفصیل ہوگی سمجھ آگئے اس کی چلنج اس کی چاہیے تو سکین شاٹ لے لیں میں اس کو ریموو کر رہا ہوں علم وصرف کے اندر مفردات سنگل سنگل ورڈ سے بات ہوتی ہے ایک ورڈ سے دوسرا دوسرے سے تیسرا تیسرے سے چوتھا چوتھا پانچمہ چھٹا دیکھیں نا ایک گردان چوتھا سیگے پھر دوسری کے چوتھا پھر تیسری کے چوتھا پھر چوتھا 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 سیگوں کے لیے گردانے آتی رہتی ہیں تو جا کر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک لفظ سے کتنے لفظ بنا لیتے ہیں پانچ سو پانچ سو الفاظ ہم بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی سمجھ گئے اس کو اب یہ ہم نے علم وصرف میں کرتے ہیں اس کا جو پہلا حصہ ہے گرامر کا علم وصرف اس میں یہ کام ہوتا ہے اچھا جی اب دیکھیں ذرا علم ونہاو پر آجیں علم ونہاو کیا کرتی ہے علم ونہاو کے دو کام ہوتے ہیں علم ونہاو کے دو کام ہوتے ہیں توجہ فرمائیے علم ونہاو کے دو کام ہوتے ہیں اچھا جی اس کا پہلا کام ہوتا ہے پہلا کام ہوتا ہے کہ کسی بھی لفظ کے آخری حرف کی حرکت کسی لفظ کے آخری حرف کی لفظ تو میں نا ورڈ اور حرف کا من ہوتے ہیں الفابیٹ حرف تحجی جیسے خالد ہے نا خالد اب دیکھیں لفظ خالد ہے خالد خالد کی یہ جو دال ہے نا دال اس دال کے اوپر آپ نے زبر پڑھنی ہے زیر پڑھنی ہے یا پیش پڑھنی ہے یہ آپ کو علم نا حفظ پتا چلتا ہے ہم نے ابھی پڑھا تھا نا کہ جیسے فائل ہو تو اس پر اگر خالد فائل بنے گا لفظ خالد اگر فائل بنے گا تو اس پر کیا پڑھیں گے پیش اگر یہ مفہول بنے گا تو پڑھیں گے زبر اگر ریفجر لگا ہوگا تو پڑھیں گے زیر اب خالد کی دال پر حرکتیں بدلتی رہتی ہیں تو کسی لفظ کے آخری حرف کی حرکت بس علم نا حفظ میں اس سے بحث ہوتی ہے علم نا حفظ میں یہ میں آپ کو تشریح کر کے سمجھا رہا ہوں کہ صرف نا حفظ میں آپ نے کرنا کیا ہے کیونکہ ہم مثالیں پڑھ کے آ چکے ہیں اس لئے میڈہ کے بات اچھی تو سمجھ آ دیں گی تو علم نا حفظ کا پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ کسی دیکھیں یہ کون کر رہا ہے بھئی سکرین پر مت لکھیں میں لکھ رہا ہوں مجھے لکھنے دیں کسی لفظ کے آخری حرف کی حرکت جیسے خالد ان کی دال کے اوپر زبر زیر یا پیش میں سے آپ نے کیا پڑھنا ہے اس پر آپ بات کریں گے کس میں علم نا حفظ میں ایک کام اس کا یہ ہو گیا علم نا حفظ کا پہلا کام ہوگا یہ کہ کسی لفظ کے آخری حرف کی حرکت کیا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کا دوسرا کام علم نا حفظ کا دوسرا کام ہوتا ہے جملہ سینٹنس پوری بات اس جملے کے اندر جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو آپس میں کیسے جوڑنا ہے یا ان کا آپس میں لنک کیا ہے ان کا آپس میں تعلق کیا ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ فیل ہے فائل ہے مفہول ہے ٹھیک ہے جی فیل کا فائل ہوتا ہے پھر مفہول ہوتا ہے جار مجرور مل کے پھر سے متعلق ہو جاتے ہیں اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدہ اور خبر ہوتی ہے تو لفظوں کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے لفظوں کا آپس میں ایک جو تعلق ہوتا ہے کسی جملے کے اندر جب آپ بات کریں گے جملے کی جملے کا کیا مطلب ہے جملے کا لازمی جملے کا مطلب یہی ہوگا کہ اس میں ایک سے زیادہ الفاظ ہیں جملہ تو بندے زیادہ الفاظ سے ملکی ہیں نا کم بس کم تو دو لفظ ہوں گے تین چار پانچ دس سو ہزار جتنے بھی لفظ ہو سکتے ہیں تو کم بس کم دو تو ہوں گے یعنی ایک سے زیادہ لفظ ہوں گے تو مل کر جملہ بنے گا تو اس جملے میں جتنے بھی الفاظ جتنے ورڈز موجود ہیں ان کا آپس میں تعلق کیا ہے جملے کے جو اجزاء ہیں جملے کے جو پارس ہیں حصے ہیں ان کا آپس میں لنک کیا ہے وہ لنک کی بنیاد ہوتا ہے اس لنک سے آپ کو جملہ سمجھ آتا ہے آپ کو پتا چلتا ہے کہ فائل کون ہے مفہول کون ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے جی اصلا اس کو ایک مثال سے سمجھیں ٹھیک ہے جی ہم جیسے پڑھ لکھتے تھے نا ایک جملہ ہم نے ایک جملہ لکھا نصرہ خالدن خالدن خالد نے حامد کی مدد کی اب دیکھیں تین الفاظیں یہاں پر ایک نصرہ ایک خالدن ایک حامدن ان کا آپس میں تعلق کیا ہے ان کا آپس میں لنک کیا ہے کیا تعلق ہے کہ نصرہ فیل ہے خالدن اس کا فائل ہے خالدن کا اس کے ساتھ تعلق ہے کیا تعلق ہے فائل ہونے والا حامدن یہ مفہول ہے نصرہ کا مفہول ہے تو یہ ایک فیل ہے ایک فائل ہے مفہول ہے ان کا آپس میں یہ تعلق ہے یسے ایک بیٹا باپ پھر پوتا ایک لنک ہوتا ہے اس لنک سے فیملی بنتی ہے فیملی بننے کے لیے لنک چاہیے ہوتا ہے نا آپ دس بندوں کو ایک گھر میں پکڑ کے جمع کر دیں اور کوئی تعلق نہ ہو تو فیملی تو نہیں بنے گی اسی طرح آپ دس جملوں کو دس لفظوں کو پکڑیں دس لفظوں کو پکڑیں اور کٹھا کر دیں تو یہ جملہ نہیں بنے گا جب تک ان لفظوں کے درمیان کوئی تعلق نہ ہو کوئی لنک نہ ہو جیسے دس لوگوں کو پکڑ کر ایک کمرے میں جمع کر دینے سے فیملی نہیں بنتی اسی طرح دس لفظوں کو جمع کر کے اکٹھا کر دینے سے جملہ نہیں بنتا جملہ بنتا ہی تب ہے جب لفظوں کا آپس میں تعلق ہو لفظوں کا آپس میں کوئی تعلق ہو کوئی فائل ہے کوئی مفہول ہے کوئی فیل ہے کوئی جار ہے کوئی مجرور ہے کوئی پوچھ ہے کوئی پوچھ ہے کوئی مرتدہ ہے کوئی خبر ہے ایک تعلق ہوتا ہے نا آپس میں اس تعلق کو سمجھنے کا نام ہے علم النحف تو ناہب دو کام کرتی ہے نمبر ایک کسی لفظ کے آخری حرف کی حرکت بتاتی ہے ہمیں کہ زبر زیر پیش ٹھیک ہے جو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے آپ جانتے ہیں اور پھر جب وہ الفاظ کو ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں جملوں میں جیسے ہم نے اس نے بتا دیا کہ جس کے آخر میں پیش ہوگی وہ کیا ہوگا فائل زبر ہوگی تو مفہول زیر ہوگی تو حرف اجار لگا ہوگا یہ چیزیں نمبر ایک نمبر دو پھر ان کو آپس میں جوڑنا ان کو آپس میں تعلق کو سمجھنا ان کے تعلق کو سمجھنا جب آپ کسی فیملی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اس فیملی میں سربراہ کون ہے بچہ کون ہے بھائی کون ہے ماں کون ہے باپ کون ہے پتا ہوگا تو پھر آپ اس کے ساتھ وہ ڈیل کر سکیں گے ورنہ تو ڈیل نہیں کر سکیں گے اسی طرح جملے کے اندر جب تک آپ کو لفظوں کے بارے میں معلومات نہیں ہوں گی آپ کو ان کا تعلق معلوم نہیں ہوگا ان کا لنک معلوم نہیں ہوگا تو آپ اس جملے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہم نے جملے سے فائدہ کیا اٹھانا ہے کہ ہم نے اس جملے کا مطلب اور معنی سمجھنا ہے قرآن کریم سے حدیث مبارکہ کا اور جو ہم فقہ کی کتابیں پڑھیں گے عربی میں ہم نے ان کا مطلب سمجھنا ہے اور وہ مطلب ہمیں تم بھی سمجھ جائے گا جب ہمیں جملے کے جو اجزاء ہیں جو ایک فیملی ہے جملے کی اس فیملی کا جتنے میمبرز ہیں ان سب میمبرز کا آپس میں لنک اور تعلق میں معلوم ہو ٹھیک ہے جی تو نحف کے دو کام ہوگے نحف کے دو کام ہوگے نمبر ایک ہر سنگل ورڈ کا آخری آخری حرف جیسے خالق نے ایک لفظ ہے اس میں چار حروف ہیں خا، علف، لام اور دال ٹھیک ہے جی یہ چار حروف ہیں جو آخری حرف ہے نا آخری حرف کی حرکت پر ہم بات کرتے ہیں کس کے اندر؟ علم نحف کے اندر نمبر ایک اور نمبر دو ان الفاظ کو جب ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں پورا جملہ بناتے ہیں تو ان الفاظ کا آپس میں جو تعلق ہے اس تعلق کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں یہ ہوتا ہے علم نحف کا کام ٹھیک ہے جی چلیں آپ طلب اکرام میں سے آپ طلب اکرام میں سے کوئی یہ بات سمجھائے مجھے یعنی اس کو کہتے ہیں تقرار کرنا نا آپ دوسروں کو کسی کو بات کیسے سمجھائیں گے چلیں جی آپ میں سے پہلے کوئی علم السرف پر بات کریں کہ علم السرف میں ہم کیا کر دیں شاباش کوئی بھی ساتھی ہیں مائک میں جیسے بھی ہے صحیح کہ آپ بولیں بتائیں شاباش بتائیں استاج جی پھیرنا تبدیل کرنا اچھا یہ تو اس کا مہنہ ہوگا پھیرنا تبدیل کرنا ہم کیا کرتے ہیں علم السرف کے اندر ہم علم السرف ظاہرہ ہم پھیریں گے نا ہم پھیرتے ہیں ہم پھیرتے ہیں تو کیا بنتا ہے کہ ایک لفظ سے پوائنٹ سو لفاظ بنتے ہیں تو علم السرف کے در سنگل سنگل ورڈ کو پھیرا جاتا ہے اس کی مصرف شکلیں بنائی جاتی ہیں جیسے کردان ہم کرتے ہیں نا ایک لفظ سے چودہ چودہ بنا لیتے ہیں چیل جی تو سرف ہو گیا اچھا نحب کے دو کام کیا ہوتے ہیں شاباش یہ سمجھائیں درہا نحب کے دو کام یہ ہیں کہ لفظ کے آخری حرف پر دیکھنا ہے کہ یہاں پر خون سی حرکت لگانی ہے شاباش کسے اندر جملہ بنانا ہے نحب کے اندر ہاں جی ٹھیک ہے جو جملہ لکھو ہوگا اس جملے کا آپس میں تعلق ہم نے جو مختلف الفاظ ہوں گے ہم نے ان کو آپس میں جوڑنا ہے تطیب کے ساتھ کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اگر تو ہمارے پاس سنگل سنگل الفاظ موجود ہیں تو جوڑ کا خود جملہ بنانا ہے اور اگر جملہ ہمارے پاس موجود ہے ہم نے اس جملے کو سمجھنا ہے تو سمجھنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ان الفاظ کا آپس میں تعلق معلوم کرنا پڑے گا ان الفاظ کا آپس میں تعلق معلوم کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی چل یہ صرف اور نام کے یہ دو کام ہیں یہ بنیاد دو چیزیں ہوگی چلیں جی یہ سمجھیں کہ فلسفہ آپ کو سمجھا دیا ہے کہ صرف اور نام میں ہم نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے جی باقی انشاءاللہ تفصیل سے پھر آگے چیز پڑھیں گے چال کے اس کو اچھی طرف ایک کرا ایک اور چیز دیکھ لیں جو کچھ بنیادی چیزیں ہیں آپ نے پڑھی ہیں آپ جانتے ہیں بنیادی چیزیں جو مصرف اور نام میں پڑھی ہیں آپ نے برکل چیزیں پہلے پڑھ چکے ہیں دوبارہ دھوڑا لیتے ہیں حرکات یہ حرکت کی جمعہ ہے حرکات کتنی ہیں تین تین ایسامان زبر زیر پیش زبر زیر اور پیش زبر کا عربی میں نام ہے فتحہ زیر میں عربی زیر کا عربی میں نام ہے کسرہ پیش کا عربی میں نام ہے زمہ ٹھیک ہے جی اور چوتھی چیز ہوتی ہے سکون سکون کا مطلب ہوتا ہے حرکت نہ ہونا یہ بلکہ ہوتی ہے حرکت نہ ہونا اس کو سکون کہا جاتا ہے اچھا جس پر زبر ہو جس لفظ پر زبر ہو اس کو آپ اس لفظ اس حرف کو جس حرف پر زبر ہو اس حرف کو کہتے ہیں مفتوح مفتوح اس کو مفتوح بھی کہہ سکتے ہیں متحرک بھی کہہ سکتے ہیں متحرک کیونکہ تینوں عرکتے ہیں زبر زیر پیش تینوں ہی حرکات ہیں یوں سمجھ لیں کہ جیسے مسلا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو تین بھائی ہوں جی کوئی ایسا بھائی ہے جو ان کے تین بھائیوں اب دلمار آپ تین بھائی ہے اچھا کیا کیا نام ہے آپ کے تین بھائیوں گے کامران اب دل 콘مارد کامران اب دل عمان اور عثان حسان اچھا اب دلال صاحب کا کیا نام ہے تبریز تبریز دیکھیں آپ بھی تبریز کے بیٹے ہیں جب پوچھا تبریز کا بیٹا کون ہے تبریز کا بیٹا ہے یہ بھی تبریز کا بیٹا ہے کانو تبریز کے بیٹے ہیں کامران احسال تبریز کے بیٹے ہیں تبریز کا بیٹا ہوں تبریز کا بیٹا ہوں لیکن ہر ریتا پھر اپنا الگ الگ نام بھی ہے آپ تبریز کے بیٹے بھی ہیں اور اپنے رومان بھی ہیں آپ کے دوسرے بھائی جو ہے نا وہ تبرید کے بیٹے بھی ہیں اور کامران بھی ہیں اسی طرح یہ جو زبر زیر پیش ہے نا یہ زبر زیر پیش بھی ہیں اور ان کا باپ ہے اوپر حرکت یہ حرکت کی آگے تین بیٹے ہیں تین بیٹے ہیں اولاد اس کے تین بیٹے تو جس حرف کے اوپر جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی نا آپ اس کو متحردے کی بھی کہہ سکتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں گے زبر ہوگی تو فتحہ کہہ دیں گے زیر ہوگی تو زبر ہوگی جو کہیں گے مختوب زبر ہوگی جو کہیں گے مختوب مختوب جیسے دیکھیں ایک لفظ میں لکھا ہوں شوریبہ اب یہ شین جو ہے شین شین جو ہے یہ مضموم بھی ہے اور پلس متحرک بھی ہے را جو ہے را یہ کیا ہے مقصور را جو ہے یہ مقصور بھی ہے کوئی متحرک مقصور مقصور بھی ہے اس پر حرکت ہے اور جو با ہے با یہ کیا ہے مختوب مختوب بھی ہے اور متحرک متحرک بھی ہے اس پر حرکت ہے کوئی بھی حرکت ہو سکتے اس لیو پر ٹھیک ہے جی یہ بات سمجھ گیا نا یہ تو بھی رکھتا ہی بات ہیں پہلے بھی ہماری ہو چکی ہیں چلیں دورائی جا رہی ہیں داکہ دمان پر اسی طرح نقش ہو جائیں پھر ایک چیزہ آپ نے پڑھی تھی تشدید یا شد شد کا مقصور ہے ایک لفظ کو دو بار پڑھنا جیسے لفظ شر شر اصل میں کیا ہے یہ لکھا جاتا ہے یوں اصل یوں ہے شر رین لیکن وہ شر رین پڑھنا مشکل ہوتا ہے شر رین پڑھ لیتے ہیں تشدید کا مقصور ہے ایک حرف کو دو بار پڑھنا ایک بار ساکن یہ دیکھیں پہلے حرف ساکن ہوتا ہے پہلے ساکن اسی نرکل کے ساتھ پڑھنا یہ کہلاتا ہے تشدید یہ کیا کہلاتا ہے آج پہلے حرف ساکن ہے آج پہ شروع ہوتا ہے جی آواز آواز نہیں آری طلبہ آواز نہیں تو ٹھیک آ رہی ہے آرے 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 جی میں کر رہا ہوں کہ الحمدللہ بہا ہم نے دہرائی شروع کی ہے ہم شروع سے آخر تک کب دہرائیں گے انشاءاللہ ان کے ہمونہ سے پہلے پوری کتاب کو ہم دہرائیں گے تو اب دہرانے والا کام ساتھ سے چلتا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ گردان پر توجہ دیں میں بار بار کر رہا ہوں دیکھیں صرف دو یہ گردانیں آپ کو یاد کرنے کے لئے کہیں ہیں تین مہینے کے اندر ساڑھے تین مہینے کے اندر صرف دو درہ کی گردانیں آپ کو یاد کرنے کے لئے کہیں ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے یہ یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے اور پہلے بات ہو چکی ہے کہ ایک گردان یاد کرنے کا مطلب ہے کہ دس ہزار گردانیں یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے جس پر سوال کب فرمائیں سوال جو آپ کی طرف آتے ہیں جی عمران بھائی فرمائیے السلام علیکم استاد جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ استاد جی صرف والی گردان یاد کرنے کی ہے وہ سنانا چاہتا تھا اچھا چلیں ایک مندہ در موقع دو تنا پھر سنتے ہیں دو منٹ ہے شاپہ جلدی سے سنائیں صرف ینسر صرف ینسرانی صرف ینسرون صرف تنسر صرف تنسرانی صرف تنسرون صرف ینسرن صرف ینسرن صرف ینسرن صرف تنسر صرف تنسرانی صرف تنسرن صرف تنسرین صرف تنسرانی صرف تنسرون صرف انسر صرف نسر شابہ شابہ چلیں شابہ 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 نسر ماشاءاللہ ٹھیک ہوگا چلیں شابہ شابہ جلدی جلدی کریں اب سلام کے لئے بغیر بس اپنا سوال کریں دو منٹ رہ گئے سوال سب سے چیف لاشکے ہیں ان کا وقت ہم نے نہیں لینا جی بھائی شفیق فرمائیے اسلام علیکم وہ آپ نے بتایا تھا نا کہ لے لم جہاں پر آ جاتا اس کے آخر میں جذب لگ جاتا ہے جیسے لم ینسر لم ما ینسر یہ لم ما ینسر آگے تیسرا کے آئے گا لم لم ما ہے اور ایک لا میں امر ہوتا ہے اور ایک لا نہیں ہوتا ہے امر اور نہیں والا جو لا موتا ہے لا مور لا لا تنسر لا ینسر لا تنسر وہ بھی آخر میں جذب لے کر آتا ہے جی بھائی ریاض احمد استاذ جی جو ہم نے پڑھا پہلے گا یعنی اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ کلمہ کو ورڈ کہتے ہیں لافظ کو کلمہ کہتے ہیں ایک لافظ کو تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسلام کا کلمہ وہ تو ایک لافظ نہیں ہے اس میں تو کئی سارے کلمہ آتے ہیں دیکھیں جب استعلاق میں بات ہو رہی ہو پھر کچھ اور چیز ہوتی ہے ہم گرامر میں پڑھ رہے ہیں یہ گرامر کی درسگاہ ہے گرامر کی درسگاہ میں کلمہ کچھ اور ہوتا ہے یہاں پر آپ لا الہ الا اللہ کو کلمہ نہیں کہیں گے آپ اس کو کلام کہیں گے وہ الگ چیز ہے ہر ایک وقت نہیں ہے ورنہ میں سوال بات کرتا تفصیل سے ہر فن کی ہر زبان کی ہر کلاسروم کی اپنی اپنی اسطلاحات ہوتی ہیں اپنی اپنی ٹرمز ہوتی ہیں اس نے اسی کے مطابق بات کی جاتی ہے ٹھیک ہے جی جی وہ ایک بات یہ ہے کہ جو ریکارڈنگ سا رہی ہیں ان میں جو تاریخ لکھا ہوتا ہے پہلے مہینہ ہوتا ہے اس کے بعد تاریخ ہوتی ہے تو ہونا تو ایسا چاہے تھا کہ پہلے تاریخ پہلے لکھیں گے تو پھر ریکارڈنگ گل بل ہو جاتی ہے دو مہینوں کی ریکارڈنگ آپس میں کٹھی ہو جائے گی پھر چھو 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 جزاق بھائی ابتر رمان اور ناوی جلدی سے بات کریں اپنی پوچھنے نے یہاں کہ عربی بارت پڑھنے میں بھی اسپا ہوگا کیا جاتا ہے عربی بارت پڑھنے میں اسپا کیا جاتا کیا اسپا اسپا گمنا اسپا کیا جاتا کیا نہیں 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 وہ قرآن ویسے نہیں کیا جاتا جی 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 اسپا جی گردان میں تھوڑا سبی کوئی بھی ساتھی گردان ہر ایک ساتھی سننا بہتر روز کرو گردان کے اوپر توجہ دینی جی ایک منٹ اضافی ہو چکا ہے جلدی سے بات کی جی یہ حضرت وہ کل کی جو ریکارڈنگ سی حضرت وہ بلکل کٹ کٹ کے چل رہی تھی میں تو بہت کوشش کی مجھے کاریبا کافی وقت لگ گیا اس کے لیے درخواست کرنی تھی جزا کم جوا گی سلام علیکم ورحمت 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 امید ہے تمام ساتھی خیر و کل سورہ بقرہ ہمیں شروع کی تھی اور مومنین کی صفات بڑھ رہے تھے آج سب ہمیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں کل ہم نے ختم کیا تھا بسم ہم وہ یقین رکھتے ہیں یہاں پر من قبل سے بات کا ذکر نہیں کیا گیا قبل یعنی کہ پہلے کا ذکر کیا گیا وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے بھی نازل ہوئی یعنی کہ جو کتاب اگر نازل ہوئی جو شریعت نازل ہوئی اس پر ایمان کا سلسلہ نہیں چلے گا کسی پر بھی نازل نہیں ہوگی جو پرانی کتب تھی ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کی تھا اور جو آئندہ آنے والے انبیاء ہوتے تو ان کا ذکر ہوتا تھا تو قرآن پاک میں یہاں پر یہ فرما دیا گیا وَالَّذِين يؤمنون بِمَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ فتم ہوگیا اس کے بعد وحی کا سلسلہ نہیں چلے گا اچھا یہ جو مومنین ہیں متقین ہیں یہ کرنے کے بعد ان کو کیا ملے گا اور کیا ان کا نتیجہ نکلے گا اولائکہ وہ لوگ عالی پر حدن ہدایت عالی حدن ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے وَا لوگ ہیں یہ فلاح پانے والے ہیں اب یہاں سے دوسرے گروہ کا ذکر شروع ہو رہا ہے دوسرا گروہ کون سا ہے وہ کفار کا گروہ ہے پہلے مومنین کی صفات اور ان کے گروہ کے بارے میں تھا اب یہاں سے جو آیا تھے وہ کفار کے بارے میں جنہوں نے کفر اختیار کیا اِنَّ الَّذِينَ اِنَّ بے شک الَّذِينَ جن لوگوں نے کفر کیا یا کفر اپنا لیا یا کفر پر اڑ گئے زد کی اس پر خواہ آپ انہیں ڈرائیں ام یا لم تن درہم آپ انہیں نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان نہ لائیں گے بے شک جن لوگوں نے کفر درانا اور نہ درانا برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے اور انظر کہتے ہیں ایسی خبر دینا جس میں خوف ہو اب یہاں پر آپ ایک مراد لینے کہ ان کو آخرت اور آخرت کے حضاب سے ڈرائے جائے یا نہ درائے جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اب یہ کون سے کافر لوگ ہیں جن کا خاتمہ بھی کفر پر ہوتا ہے یعنی کہ جو کفر کے ساتھ ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں یہاں پر وہ لوگ مراد نہیں ہوں گے جو شروع میں تو کافر سے لیکن جب ان کو دعوت دی گئی ان کو تبلیغ کی گئی ان کو ڈھرایا گیا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا گیا تو وہ ایمان لے آتے ہیں وہ ایمان لانے والے یہاں پر مراد نہیں ہے بلکہ وہ کفار مراد ہیں جو اپنے کفر پر اڑ گئے اور کفر کے ساتھ ہی اس دنیا سے گئے کفر دل پر ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر یعنی ان کی سماعت پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے یعنی یہ لوگ جو ہیں جو کافر ہیں اللہ تبارک وطالہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تبارک وطالہ نے مہر لگا دی ہے اور ان کی سماعت پر اور ان کی آنکھوں پر جو ہیں اللہ تبارک وطالہ نے پردہ ڈال ختمہ کہتے ہیں کہ مہر لگا دینا کسی چیز کو ایسے طریقے سے بند کر دینا کہ نہ اس کے اندر کوئی چیز داخل ہو سکے اور نہ اس سے باہر نکل سکے مہر آپ جی سمجھ لیں کہ جس طرح چیزوں کو سیلڈ کر دیا جاتا ہے ملکل ایئر ٹائٹ آپ سمجھ لیں بند کر دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی چیز آخر نہیں ہو سکتی تو اللہ تبارک وطالہ نے ان کے دلوں پر اس طریقے سے مہر لگا دی ہے اور ان کی کانوں پر بھی جو ہے اللہ تبارک مہر لگا دی یا پردہ ہے اور ان کی آنکھوں پر بھی کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتے نہ ہی وہ قبول کریں گے کیونکہ اللہ نے کفر پر اڑ گئے اب یہاں سے ان لوگوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو کہ تیسرا گروہ تیسرا گروہ کون سا ہے ایک تو ہوتا ہے ایمان والا دوسرا ہوتا ہے کافر جو کفر اختیار کرتا ہے اور تیسرا گروہ وہ ہے جو منافق یہاں پر منافقین کے بارے میں یہاں سے آیات شروع ہو لی ہے وَمِنَنَنَّاسِ وَمِنْ عُرْسِ اَنَّاسِ لوگ مَنْ يَقُولُ اور ان لوگ میں سے مَنْ يَقُولُ جو کہتے ہیں آمَنَّا ہم ایمان لائے بِاللَّهِ اللَّهِ وَبِالْيَوْمِ اور دن پر کس دن پر الْآخری آخرت وَبِالْيَوْمِ الْآخری اور آخرت کے دن پر وَمَا هُم اور نہیں وہ بِمُؤْمِنِين ایمان لانے والے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ وَبَارَكُ بَتَعَلَىٰ اور یومِ آخرت پر ایمان لائے حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں کیا مطلب ہے کہ وہ اپنی زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لیکن اپنے دل سے اس بات کی تصدیق نہیں کرتے اور ایمان کا تعلق اصل میں دل سے ہوتا ہے کہ دل میں بھی ضروری ہے کہ آپ اس جیز نافقین سے مراد یہاں پر ایمان کے اعتبار سے ہے کہ جو دل سے ایمان نہیں لائے ایک وہ ہمارے سر اپنے ٹرم سنی ہوگی جو مسلمانوں کے بارے میں کچھ لوگ گول دیتے ہیں کہ یہاں منافق ہے اور اس طرح سے اس طرح سے ہیں وہ کون سے ہیں جو عملی طور پر منافق ہوتے ہیں وہ ایمان والے تو ہوتے ہیں لیکن ان کے اعمال میں کمی کو تحی وغیرہ ہوتی ہے یہاں پر وہ مراد نہیں ہے جو دل سے ایمان نہیں لائے جو کہ اصل میں دل سے کافر ہی یہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ اللہ کو واللزین اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وما یخداؤنا اور درحقیقت وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں اللہ مگر انفوسہم اپنے آپ کو وما یشعور اور وہ شعور نہیں رکھتے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ وہ درحقیقت جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک وطالعہ کو اور جو ایمان والے ہیں ان کو ہم نے دھوکہ دے دیا ہے کس طرح سے دھوکہ دیا ہے کہ ہم تو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ایمان لے آئے ہیں اور بظاہر اللہ تبارک وطالعہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے دیا ہے ہرگز ایسا نہیں ہے وہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں دنیا میں تو انہوں نے اپنا کفر کو چھپا لیا لیکن آخرت میں دلوں کے حال اللہ تبارک وطالعہ جاتا ہے تو آخرت میں تو ان کا انجام کیا ہوگا وہ جہنم ہی ان کا انجام ہوگا اور یہ درحقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اما اس منافقت کی وجہ سے دنیا میں تو کفر کے انجام سے بچ جائیں گے لیکن کیا ہوگا آخرت میں جو عذاب ہے وہ ان کا سنگین عذاب ہوگا سخت عذاب دیا جائے گا دنیا میں تو انہوں نے بظاہر ایمان اختیار کر لیا اور جو کفار کے ساتھ مسلمانوں کی معاملات تھے اگر جہاز ہوگا تو ان کے سجاد کیا جائے گئے دوسرے معاشی اور معاشرتی معاملات وغیرہ ہیں وہ تو ان کے ساتھ مسلمانوں والے ہی کریں گے کیونکہ مسلمان تو زبان پر یقین کر لیں گے لیکن دل میں ان کے کیونکہ ایمان نہیں ہے تو آخرت میں ان کا انجام سنگین ہوگا اور جہنم اٹھکا نہ ہوگا اور کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں فی قلوبی ہم ان کے دلوں میں مرد بیماری ہے فزاد ہم پس بڑھایا ان کو اللہ تعالی نے مرد ان کی بیماری میں وَلَهُم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے کس وجہ سے بیمہ بسبب اس کے بوجہ اس کے جو کانو یک لبون وہ جھوٹ بولتے تھے اثر میں ان کے دلوں میں بیماری ہے بیماری تھی پھر کیا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا کیا مطلب ہے کہ شروع میں تو اپنے اختیار سے انہوں نے گمراہی کو اپنا لیا یعنی کہ انہوں نے دین اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا ایمان نہیں لائے اور منافق ہو گئے شروع میں انہوں نے اختیاری کیا اور جب اس پر اڑ گئے تو یہ ان کے دل کی بیماری تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کی پھر جو انہوں نے زد اختیار کی اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور یہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے اور پھر اب ایمان لانے کی توفیق جو ہے ان کو نہیں ہوگی ان کی اس بیماری کی وجہ سے کہ اللہ تعالی نے ان کی بیماری کو پڑھا دیا یہ منافقین کا ہی ذکر چل رہا ہے و اذا اور جب قیلہ کہا جاتا ہے یہ سبق کے آخر میں یہ قیلہ لغوز آپ ازاد یاد رکھئے گا یہ کون سا سیوہ ہے اگر نہیں پتا ہو تو اس کو نوٹ کر لیجئے یہ آپ روکہ عمر کے بھرک کل آپ ازاد سے پوچھوں گا یہ قیلہ کون سا سیوہ ہے و اذا اور جب قیلہ کہا جاتا ہے لہم انہیں لا تفسیدو کے فساد نہ پھیلاؤ فی الارضی زمین میں قولو وہ کہتے ہیں انما صرف نحن ہم مسلحون اصلاح کرنے والے ہیں بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں فساد کیا ہے اصل فساد یہ ان کی منافقت ہی اصل فساد ہے اور اس منافقت کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے کس طرح سے کہ یہ دل میں تو کچھ اور بات رکھتے ہیں کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ایمان والوں کے سامنے یہ مومن بن جاتے ہیں سلمان بن جاتے ہیں ایمان والے بن جاتے ہیں اور جب یہ ذریعہ ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ اور فساد پھیلانے سے مراد بھی ہے کہ یہ مسلمانوں کے راز وہ فاش کیا کرتے تھے وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لَا هُم انہیں آمینو تم ایمان لے آؤ کما جیسے کہ آمنا ایمان لائے انناسو لوگ قولو وہ کہتے ہیں انؤمنو کہ ہم ایمان لائے کما جیسے آمنا ایمان لائے السفہا بے وقوف الا یاد رکھو انہم بے شک وہ ہم السفہا وہی بے وقوف ہیں وَلَا كِلَّا يَعْلَمُون جبکہ وہ نہیں جاتے اچھے یہاں پر جب ان سے کہا جاتا ہے ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ تم ایمان لے آؤ تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں ان لوگوں سے یہاں پر آمنا ناسو سے مراد کون ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی بجمائی نے وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کی طرح ایمان لے آئیں اور وہ جہے نا کیا کہتے ہیں کہ یہ تو بے وکوف اچھے یہ صحابہ کے بارے میں انہوں نے ایسا کیوں کہا انہوں نے ایسا اس وجہ سے کہا کہ صحابہ جیسا کہ ہمارے علم ہے کہ وہ ہشاک تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر سر تن سے جدہ کروانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور سر تن سے جدہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے تھے وہ ایسے عاشق تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان تک وہی پہنچتے تھیں تو وہ اس پر لبیک کہتے تھے اور ہر ہر حکم کی پابندی کرتے تھے چاہے وہ ان کے لیے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو تو یہ کیا کہتے تھے یہ تو کہتے تھے یہ لوگ تو بے وقوف ہیں دوسرا یہاں پر آمن ناسو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی ان کا ذکر آ گیا تو یہ ہمارے لیے بھی مشہد رہا ہے کہ ہم بھی ایمان بنائیں وہ صحابہ کی طرح اب یہاں پر سب کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ ہم تو صحابہ کی طرح نہیں ہو سکتے تو ہم کیسے ان کی طرح ایمان لائے جن جن چیزوں پر صحابہ ایمان لائے تھے جو ان کے عقائد تھے جس چیز پر ایمان رکھتے تھے اس چیز پر ہمیں ایمان لائے ہمارے ایمان چیزوں پر ہمیں ایمان لائے اور پھر اللہ نے کیا کہا کہ حقیقت میں یہی لوگ بے وقوف ہیں جو اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں وہ جانتے نہیں اور جب لقو ملتے ہیں یہ لقو لفظ بھی جو ہے نا آپ حضرات نوٹ فرمالیں یہ آپ حضرات کا ہم ورک ہے یہ آپ لقو جہنا کون سا سیغہ ہے یہ آپ حضرات نے بتانا ہے وَإِذَا لقو اور جب لقو ملتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے کس سے ملتے ہیں جو لوگ ایمان لائے ان سے جب یہ ملتے ہیں منافقین قَوْنُوا تو کہتے ہیں آمَنَا ہم ایمان لائے وَإِذَا اور جب خَلَو اکیلے ہوتے ہیں اِلَى پَاس شَيَوْقِينِهِم اپنے شیطان اپنے سرداروں کے پاس قَوْنُوا کہتے ہیں اِنَّا بے شک ہم مَا تم تُبھارے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنُ بے شک ہم تو مُسْتَحْزِئُون مزاق کرنے والے ہیں ایمان وانوں کے ان کی ایک خصلت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیانت فرمائی وَإِذَا لَقُلَّذِينَ آمَنُوا کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں کون یہ منافقین جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے اور جب اکیلے ہوتے ہیں تنہا ہوتے ہیں شَيَوْقِينِهِم اپنے شیطان اور سردار یہاں پر دو الفاظ لکھے گئے ہیں شیطان اور سردار یہاں شیاطقین سے مراد یہ ہے کہ وہ سردار جو ان منافقین کی سازشوں میں ان کے سربراہ ان کو یہاں پر شیاطقین سے پکارا گیا ہے جو ان کے سردار تھے اور ان کی جو منافقین کے اصل سازشوں ہوتی تھی اس میں ان کے بڑے ہوتے تھے سردار ہوتے تھے ان کے ہیڈ ہوتے تھے تو یہ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو یقین ڈلاتے ہیں کہ ہم اصل میں تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم مسلمانوں کے ساتھ بس ہسی مذاق کر رہے تھے اور ہم تو ان کو بے وکوف بنا رہے تھے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ اور وہ ڈھیل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ان منافقین کو ڈھیل دے رہا ہے فی تغیان ان کی سرکشی میں یا مہمون وہ بھٹک رہے ہیں اندھے بنے پھتے ہیں در حقیقت تو اللہ تعالیٰ ان سے مراہ کر رہے اس سے یہاں پر کیا مراد اس تغیرہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ تو دنیا میں جو ہے نا وہ بے وقوف بنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو بے وقوف بنا لیا لیکن اصل میں یہ جیسے پیچھے بھی آیا ہے کہ اپنے ساتھ ہی دھوکہ کر رہے ہیں آپ بے وقوف بنا رہے ہیں آخرت میں جب یہ لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو پھر جو ہے نا مسلمان ان کے ساتھ استہدار کریں گے اور مسلمان پھر کو کہیں گے ان پر ہسیں گے اور کہیں گے تم وہی لوگ جو دنیا میں ہمیں کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے اور اپنے سرداروں کو جا کر کہتے تھے کہ ہم مزاگ کر رہے تھے تو اب جو ہے نا یہاں پر مزا چکھو وَيَمُدْ دُّهُمُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو ہے نا رسی دراز کر رکھی ہے کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو فوری سزا نہیں دے رہے اللہ تبارک و تعالی تو دلوں کے حال جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو تو معلوم ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے یہ مومنین کو تو اپنی دبان سے ایمان لاکر بے وقع بنا سکتے ہیں لیکن ناؤزباللہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ کسی قسم کا دھوکہ نہیں دے سکتے تو اللہ تبارک و تعالی کیا پتہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کو فوری سزا نہیں دے رہے ان کو ٹھیل دے رہے ہیں ان کی سرکشی میں اور وہ یہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ جب ان کو ٹھیل مل رہی ہے کہ ان کی تدبیر کارگر ہو گئی ہے یعنی کہ انہوں نے جو استہداء کیا ہے جو بظاہر ایمان لے آئے ہیں وہ جہنہ ان کی تدبیر کارگر ہو گئی ہے اور پھر یہ کیا کرتے ہیں اپنی گمراہی میں مزید پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں اولئیک یہی لوگ الذین جنہوں نے اشترہو خرید لی اضضلالت کمراہی اشترہو الضلالت جنہوں نے کمراہی خرید لی بالہدا ہدایت کے بدلے فما ربی خد تو کوئی فائدہ نہ دیا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں کس چیز کو ترجی دی انہوں نے کمراہی کو ترجی دی اور یہ جو ان کی تجارت ہے تجارت انسان کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے انہوں نے جو یہ تجارت کی ہے انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں اثر گیا ہے گمراہی کو انہوں نے ہدایت کے بدلے میں ترجی دی ہے تو یہ ان کی جو تجارت ہے انہوں نے گمراہی کو اپنا ہے یہ ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گی اور وہ ہدایت پانے والے ہرکیز نہیں آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں مَسَلُهُمْ ان کی مثال کا مثالی جیسے کہ مثال الَّذِي اس شخص کی استوقدہ اس نے بھڑکائی ناراً آگ فَلَمَّا پھر جب عضوعت روشن کر دیا مَا حَوْلَهُ اس کا عرد عرد اس آگ نے جب اس کا عرد کی درشن کر دیا ضَحَبَ لے گیا اللہ ضَحَبَ اللَّهُ کے اللہ لے گیا بِنُورِهِمْ ان کی روشنی کو وَتَرَقَهُمْ اور اڈھے چھوڑ دیا فِي ضُلُمَاتٍ اندھیروں میں لَا يُبُسْقِرُونَ کہ وہ نہیں دیتے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مثال سے سمجھایا کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے آگ جلائی جب آگ جلائی تو پھر اس آگ کی وجہ سے اس کے آس پاس مکمل طور پر روشنی ہو گئی پھر کیا ہوگا کہ جب وہ روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھجا دی پتا رہا کہوں گا انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں اب وہ نہیں دیکھ سکتے ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ کوئی شخص روشنی آگ جلائے آج کے دور میں آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت ہی طاقتور جو ہے نا تو اس نے ٹارچ چلا لی یا اس نے بہت ہی جو ہے نا کوئی سو وارٹ کا یا ہزار وارٹ کا بلب جو ہے نا روشن کیا اب بہت زیادہ اندھیرہ ہو اور وہاں پر ایک دم سے جو ہے نا آپ روشنی چلائیں یا لائٹ وغیرہ چلالیں یا کیمرے اپنے موبائل کی ٹارچ وغیرہ چلالیں تو ایک دم سے روشنی ہو جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے نا آنکھیں دیا جاتی ہیں کہ آپ کچھ نظر نہیں آتا تو پھر جو ہے نا مکمل طور پر آس پاس روشنی ہو جاتی ہے اور ہر تیس واضح نظر آنے لگتی ہے پھر جب ایک دم سے اندھیرہ ہو جائے کوپ اندھیرہ ہو جائے تو پھر جو ہے نا وہ آنکھوں میں ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے نور ہی چلا گیا اور روشنی نہ ہو تو یہاں پر جو اس توقعہ روشنی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی روشنی وہ اسلام کی روشنی ان کو ملی اور ان کے ارد ارد کو روشن کر دیا اور انہوں نے اس روشنی کو گول نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی روشنی کو چھوڑ دیا اور انہیں فی دولمات اندھیروں میں چھوڑ دیا اب وہ کچھ نہیں دیکھتے کیا ہو گیا پھر ان کے ساتھ سمم بہرے بکمن گونگے عم یون اندھی فهم لا یرجیون فهم سوو لا نہیں یرجیون لوٹیں گے یعنی کہ یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں تو اب یہ حق کی طرف پلٹ نہیں سکے گے صدق اللہ العظیم یہاں پر ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں اب آگے جو یہاں سے یہ دوسری مثال شروع ہو رہی ہے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ سمم بہرے بکمن گونگے اور عم یون اندھے ہو گئے ہیں وہ کیا ہے اب وہ حق کی طرف نہیں پلٹ سکیں گے یہ جو ہے نا پہلے شروع میں اس سورہ بقرہ کے شروع میں مومنین اور متقین کی صفات بیان ہوئی پھر کافروں کی صفات بیان ہوئی اس کے بعد اب یہ تمام آیتیں جو چل رہی ہیں یہ منافقین کی صفات ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے یہ منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی تفصیل سے بتا رہے ہیں اور مثالیں دیکھ کر سمجھا رہے ہیں آگے بھی انہی کا ذکر چلے گا یہ ساتھیوں نے ہینڈریس کیا ہوئے محمد فیاس حضرت السلام علیکم و برکاتہ حضرت یہ پوچھنا تھا کہ بھی آپ نے پچھلے دنوں بتایا تھا کہ پندرہ صورتیں جو ہیں نا آپ ان کو دیکھ لیں جو تیس میں پارے کی تھی اور اس میں سے اس میں سے کیا یاد کرنا لفظی ترجمے کو دیکھنا ہے یا با محابرہ جو ترجمے اس کو دیکھنا ہے جی میں نے ارس کیا تھا کہ لفظی ترجمے پر میں آپ حضرت زیادہ توجہ دیں لفظی ترجمہ آپ دیکھ لیں شروع میں لفظی ترجمے پر سب سے زیادہ توجہ دیں با محابرہ ترجمہ آپ حضرت ایک دفعہ پڑھ لیا کر لیکن جو الفاظ ہیں جیسے مشکل الفاظ آگے جیسے آ جایا اس طو قدہ اسی طریقے سے یہ الفاظ آگے اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کے لفظی معانی یاد کرنے کی کوشش کیا کریں لفظی معانی جب آپ اگرات کیا تو جائیں گے با محابرہ ترجمہ جیسے جیسے انشاءاللہ آپ کی سرف اور نہو آگے پڑے گی با محابرہ ترجمہ تو آپ پیسے ہی انشاءاللہ کرنا شروع کریں جزاکم اللہ میں بھی انشاءاللہ جب ٹیسٹ دیتا ہوں تو میں آپ ازاست سے بھی لفظی ترجمہ ہی سننا چاہوں گا با محابرہ ترجمہ بھی آپ کرنے تو بہت بہتر ہے جزاکم اللہ یہ حافظ سجاد آدم صاحب جی اسلام علیکم امتحان کی تیاری بھی کرنا ہے تو اس کے لئے کچھ یعنی کہ کیا اس کے لئے تیاری وغیرہ جی امتحان کی تیاری میں بھی آپ حضرات بس کوشش یہ کریں کہ جو لفظی ترجمہ ہے وہ یاد کریں اس پر زیادہ توجہ دیں باقی با محابرہ ترجمہ بھی آپ حضرات سے پوچھے جائے گا اور امتحانات جب قریب آئیں گے تو تفصیلی بھی آپ حضرات میں ارز کر دوں گا لیکن ساتھ ساتھ جیسے میں فقتاً فقتاً کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہوں کہ ٹیسٹ لے لوں آپ حضرات سے تو اس میں بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ حضرات لفظی ترجمہ ضروری یاد کریں باقی شان نزول وغیرہ ہے جہاں پر آیا ہے محابرہ میں تو کافی چند صورتوں میں ہی تھا بہت زیادہ صورتوں میں نہیں تھا تو ہو سکتا ہے کہ شان نزول وغیرہ بھی آپ حضرات سے پوچھ لیا جائیں وہ جب پیپر قریب آئیں گے تو تفصیلی آپ حضرات کو بتا دونے کی شرط ریاض احمد صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام جی امتحانا تو قریب آ رہے ہیں مستاج جی اللہ بیت لاجمہ سے مراد یہی لے رہے ہیں کہ الگ الگ الفاظ کا الگ الگ معنی جی بالکل جس طریقے سے یہاں پر ہمارے پاس نوٹس میں بھی لکھا ہوئے نا تو یہ جو اوپر ترجمہ لکھا ہوئے ہر لفظ کے آگے جیسے انہا بیسک ہمارے ساتھ ہیں مستاجی اون مزاق کرنے والے یہ جو ہے نا ان کا ترجمہ آپ کے ذات جو ہے نا یاد کرنے کی کوشش کیا گیا جی دوسری پاس یہ عرض کرنی ہے کہ امتحان کہاں سے کہاں تک مطلب ہم آج علیکم پڑھ رہے ہیں کیا یہ بھی امتحان میں شامل ہوگی مطلب امتحانات تک جتنا ہمارا سبق ہو جائے گا وہ مکمل امتحانات میں انشاءاللہ شامل ہوگی اس میں یہ ہے کہ امتحانات سے پہلے آپ بات بتا دیا جائے گا جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا کہ ایپورٹنس بتا دیئے کہ اچھے یار اس پر آپ زیادہ توجہ دے دیں اس میں سے زیادہ صاحب کو دے دیا جائے گا تو وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا لیکن جتنا سبق امتحانات تک ہوگا انشاءاللہ وہ مکمل اس میں امتحانات میں شامل ہوگی اگر ایک بات یہ بھی استاج ہیں کہ اگر جو باقی استاج ہیں وہ دوہرائی کر رہے ہیں اگر کوئی شکل اس میں بھی بن جائے ترجمہ کے کوئی آپ سنیں گے ہم سے کریں گے ہر روز سونی جیسے میں نے پندر سوٹیں آپ کو تیار کرنے کے لیے دیوئے اس دن میں نے کلاس بھی نہیں لی تھی وہ بھی کلاس میں بھی وقت آپ کو تیاری کے لیے ہی دیا تھا تو اسی لیے دیا تھا کہ ساتھ ساتھ جوہنا آپ کو تیاری آپ کی ہوتی ہے اب اگر دوہرائی مکمل طور پر کرنا چاہیے وہ ممکن نہیں کیونکہ آپ حضرات کے دیکھیں دو سال پر سے اس میں ہماری کوشش یہ ہو کہ جس حد تک جوہنا زیادہ سے زیادہ ہم قرآن پاک ترجمے کے ساتھ آپ حضرات تیاری کروا دیں وہ بہتر ہیں اس میں دیکھیں ترتیب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ حضرات کو جس طریقے سے ہم لفظی ترجمہ کرنا ہے آپ حضرات کیوں نے لفظی ترجمہ کرنا آجا ہے اس میں دو پارے ہو جائیں تین پارے دس پارے بھی ہو جائیں تو آگے انشاءاللہ جب صرف نہ ہو آپ کی بڑھ جائے گی تو پھر آپ انشاءاللہ خود ترجمہ کرنا شکل کر دیں گے تو کوشش کریں گے دوہرائی کی بھی استادی تشریف لائے چکے ہیں مزید کسی کا سوال دوڑسپ کر دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ مبرد کل ہم نے عرض کیا تھا کہ زکاة کے متعلق کہ زکاة کسی کہا جاتا ہے زکاة کی تعریف اور اس کے ساتھ ساتھ زکاة کے فرض ہونے کی شرائط پر بھی بات کی تھی اختصار کے ساتھ کہ بعض شرائط کا تعلق خود انسان کے ساتھ ہے جو زکاة دے گا یعنی صاحب مال کے ساتھ اور بعض شرائط کا تعلق خود مال کے ساتھ ہے جس پر زکاة لاغو ہوتی ہے تو دونوں قسم کی شرائط کام ابھی تذکرہ کرتے ہیں بغور ان کو سمجھ لیجئے نمبر ایک وہ شرائط جن کا تعلق زکاة دینے والے کے ساتھ ہے اس میں چار دنیادی شرطیں ہیں ایک شرط تو ایسی ہے کہ وہ آج کل اس کا تصور نہیں ہے لیکن جو کہ کتب میں لکھی گئی ہے اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے پہلی شرط یہ ہے مسلمان ہونا یہ بات یاد رہے کہ کافر شخص پر زکاة نہیں ہے عبادات کا تعلق مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے زکاة بھی عبادات شریعہ میں سے ایک اہم عبادت ہے لہٰذا اس کا احل صرف مسلمان ہوگا کافر اس کا احل نہیں ہوگا تو پہلی شرط ہے کہ انسان کا مسلمان ہونے نمبر دو آزاد ہونا یہ بات واضح رہے انشاءاللہ یہ ترجمہ کی کلاس میں آپ کو پڑھا دی جائے گی میں اختصار سے عرض کر دیتا ہوں کہ زمانے سابق میں شری غلام اور باندی تھا کیا مانا کہ مرد اور خواتین یہ ان کو غلام بنا جاتا تھا جنگوں میں جب ایک گروہ یا ایک قوم دوسری پر حملہ آور ہوتی تو ان کے بچوں کو ان کے مردوں کو خواتین کو یہ غلام بنا لیتے تو ان غلاموں کی خرید و فروخت بھی ہوا کرتی تھی اور وہ غلام خود کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ خود اپنے آقا اور مالک کے مملوک ہوتے تھے تو ان کے مستقل آقام چلتے تھے شریعت متحرہ نے بڑی ترغیب دے کر کہ اگر کوئی شخص کسی کو آزاد کرے گا تو اس کے سر کے بدلے اس کا سر آزاد اس کے جسم کے بدلے اس کا جسم آزاد اور اللہ تعالی نے بڑی اللہ کے نبی نے بھی اس پر بڑی زیادہ خوشخبری دی ہے کہ جو کسی غلام کو آزاد کرے گا تو غلام کا ایک تصور پائے جاتا تھا تو آج کا غلام نہیں ہے اور ہمارا عالمی معاہدہ بھی ہو چکا ہے پوری کے پوری دنیا کے مسلم اور غیر مسلم مالک کا کہ آج کے بعد آج کے بعد کا مطلب جب سے معاہدہ ہوا ہے کافی عرصہ قبل ہے کہ کوئی کسی کو غلام نہیں بنائے گا تو آج سب آزاد ہیں تو پہلی شرط مسلمان ہونا دوسری آزاد وہ سب میں پائے جائے تیسری بات کہ عاقل ہونا اگر کوئی دیوانہ ہے اگر کوئی پاگل ہے تو دیوانے اور پاگل پر زکاة نہیں ہے دیوانہ اور پاگل شخص اس پر زکاة واجب نہیں ہے بعض افعہ ایک شخص ہوتا ہے مثلا کوئی آدمی ہے بالغ ہے لیکن وہ دیوانہ ہے پاگل ہے اس کا والد فوت ہوا تو جس طرح دوسرے بچوں کو میراس میں رقم ملی ہے اس کو بھی میراس میں رقم ملی اب یہ مال کا مالک تو ہے لیکن جو کہ پاگل اور دیوانہ ہے اب اس کے مال میں سے زکاة نہیں ادا کرنے پڑے گی نمبر چار آقل بالغ ہونا ایسا بندہ جو نابالغ ہو اس پر زکاة واجب نہیں ہے اس پر زکاة بعد لاغو نہیں ہوگی ہاں زکاة کے لئے ضروری ہے کہ صاحب مال بالغ ہو دیکھئے میں یہاں تھوڑی سی بات ایک ارز کر دیتا ہوں آگے ایک مقام آئے گا تو اس پر ہم انشاءاللہ اسی بات کا حوالہ دے دیں گے تشریح یہیں ارز کر دیتے ہیں بچہ بالغ کب ہوتا ہے لڑکے کا جہاں تک معاملہ ہے تو بچہ ہو تو بچہ بالغ ہوتا ہے اس کی علامت ہے احتلام احتلام ہو جائے تو یہ بچہ بالغ سمجھا جائے گا اور احتلام بچے میں بارہ سال کی عمر میں عام طور پر شروع ہو جاتا ہے اگر ایسا ہو کہ بچہ بارہ سال کا ہوا احتلام ہو گیا تو اس کو بالغ سمجھیں گے اگر اس کی ملکیت میں کچھ مال ہو جس پر شرائط آگے آ رہی ہیں تو اس بچے پر زکاة فرض ہوگی اور اگر یہ بچہ بارہ سال کی عمر میں بھی اس میں بالغ ہونے کی کوئی علامت نہیں پائی گئی یعنی یہ اس کو احتلام نہیں ہوا تو اب یہ تیرہ سال کا ہوا چودہ سال کا ہوا اور جب یہ پورے پندرہ سال کا ہو جائے گا یعنی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اس کی عمر جب پورے پندرہ سال ہو جائے اور یہ سونہیں سال میں شروع ہو جائے اگرچہ اس لڑکے میں بالغ ہونے کی کوئی علامت واضح نہ ہو تب بھی شریع طور پر اس کو بالغ سمجھا جائے گا نمبر دو جہاں تک بچی کا تعلق ہے تو بچی بالغ اس وقت سمجھے جائے گی جب بچی کو منسس آنا شروع ہو جائیں جب اس کو حیز آنا شروع ہو جائیں عام طور پر لڑکیوں میں نو سال کی عمر میں بچی کو حیز آنا شروع ہو جاتا ہے اگر کسی علاقے میں بچی نو سالی کے عمر میں حیز آ چکا ہے تو اس کو بالغ سمجھا جائے گا اگر اس کے ملکیت میں مال موجود ہے تو اس وہ زکاة اس پر فرض کر دی جائے گی اور اگر بچی نو سال کی ہوئی لیکن اس میں حیز جاری نہیں ہوا بالغ ہونے کے علامت اس میں نہیں ہے تو بچی جب پندرہ سال کی ہو جائے گی اگر اس وقت تک بھی اس میں بالغ ہونے کی کوئی علامت نہ پائی گئی تو جب پندرہ سال مکمل ہو جائیں گے چاند کے اعتبار سے اور سولوے سال میں وہ سٹارٹ ہو جائے گی اب ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ لڑکی بالغ ہو چکے شرم اب اس پر نماز بھی فرض ہوگی اب مال موجود ہے اور بحج بیت اللہ بھی فرض ہوگا مال موجود ہے زکاة بھی فرض ہوگی رمضان شریف آگے روزے بھی فرض ہوگی بالغ ہو چکے پردہ بھی فرض ہوگا تو ایک ہے علامت یعنی مینسز کا آنا یا مرد میں احتلام کا ہونا یا بچی کی شادی کر دی گئے تو وہ پریگننسی اس کو ہو گئی یا لڑکا ہے اس کی شادی کر دی گئے تو بی بی کو حاملہ اس نے کر دیا تو یہ بھی بالغ ہونے کے علامات ہیں تو لڑکے میں عموماً بارہ سال کے عمر میں بالغ ہونے کے علامات پائی جاتی ہیں اور لڑکی میں جو ہے وہ نو سال کے عمر میں لیکن اگر بالغ ہونے کے علامات نہ پائی جاتی ہو تو پھر یہ پندرہ سال کے ہو جائیں اور سولمہ سال ان کا سٹارٹ ہونے لگے اب ان کو شریع طور پر بالغ سمجھا جائے گا تو چوتھی شرط ہے بالغ ہونا بچے کے مال میں زکاة فرض نہیں ہے یہ چار شرائط تھیں آہ اس آہ آدمی کے متعلق جو مال رکھتا ہے مرد ہے یا خاتم نمبر دون وہ شرائط جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے ایسی شرائط جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے ان کو بھی ہم ایک ایک کر کے عرض کرنا چاہیں گے نمبر ایک تمام شرقہ سے گزارش ہوگی کہ یہ جو ہے نا تھوڑا سا دکتر طلب سبق ہے اس کو ذرا غور سے سمات فرمائیے تو انشاءاللہ بات ساتھ ساتھ کے لئے رو دی جائیں پہلی شرط یہ ہے کہ مال مکمل ملکیت میں ہو مکمل ملکیت کا معنی کہ قبضہ بھی ہو ملک بھی آپ کی ہو اگر قبضہ ناکس ہیں بات آگے نسال میں آ رہی ہے یا یہ ہے کہ ملکیت آپ کی نہیں ماز قبضہ ہیں تب آپ اس کی زکاة ادا نہیں کریں گے مثلا آپ کے پاس کسی نے امانت رکھ دی ہے آپ کے پاس بیس تولے سونا کسی نے امانت رکھا ہے کہ میں سعودی عرب جا رہا ہوں دو سال بعد آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا اب یہ آپ کے قبضہ میں تو ہے لیکن ملک آپ کی نہیں آپ اس کے مالک نہیں ہیں اس لیے یہ رقم بے شک آپ کے پاس پڑی ہے یہ جو سونا ہے یا اس نے رقم آپ کے پاس کچھ ڈالر رکھوا دیئے تھے کوئی ایک لاکھ ڈالر بے شک آپ کے پاس ہے قبضہ میں لیکن زکاة آپ پر لاغو نہیں ہے کیونکہ آپ کی مکمل ملکیت نہیں ہے نمبر دو یا ملکیت تو ثابت ہے لیکن ابھی ملکیت موصول نہیں ہوئی مثلا ایک خاتون ہے اس نے اس کا نکاح ہوا تو خامد نے لکھ دیا کہ میں حق مہار آپ کو ایک لاکھ دوں گا جب خامد مان چکا ہے اور بیوی بھی اس پر راضی ہے حق مہار ایک لاکھ ہے تو ایک لاکھ کی یہ مالک تو سمجھی جائے گی لیکن یہ ملک نہ کس ملک ہے کیوں کامل ملک کب ہوگی جب یہ عورت کے قبضہ میں آ جائے گا تو اب تک چونکہ قبضہ میں نہیں آیا اس نے اس کو معجل لکھوا ہے تھا کہ ادھار ہے اندر طلب دوں گا تو یہ جو مہار کی رقم ہے یہ ملکیت تو ہے لیکن ناقص ہے کیونکہ قبضہ اس میں ابھی تک نہیں آیا تو پہلی شرط ہے کہ مال مکمل ملکیت میں ہو نمبر دو دوسری شرط یہ کہ مال نساب کے بقدر ہو نساب ایک مخصوص لیمٹ ہے اس نساب کے برابر ہو مال تب اس پر زکاة ہے اس نساب سے کم ہو تو زکاة فرض نہیں ہے وہ نساب کیا ہے وہ آگے ہم وضاعت سے ارز کریں گے یہاں صرف یہ سمجھ لیں کہ نساب سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس جو مال ہے رقم ہے سونا ہے چاندی ہے کوئی چیز خریدی تھی تاکہ آگے بیچوں گا تجارت کے اموال ہیں جو بھی اس کے پاس ہے بات آئے گی وہ کون کونسی چیزیں ہیں لیکن اجمالی طور پر یہاں ارز کرنا ضروری ہے تو ایک شخص کے پاس مال ہے اب آپ مال کی آپ نے اس کو ریٹ کو دیکھا ملکیت کو دیکھا تو وہ مخصوص لیمٹ کو اگر پہنچ جائے میں ارز کرتا ہوں مثلا اس کا مال اسی ہزار روپے کا اگر ہوتا ہے تب ہم کہہ دیں گے کہ اس کا مال نساب والا ہے یعنی اس کا مال نساب کی مقدار کے برابر ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ مال اس کی کامل ملک میں ہو دوسری شرط ہے کہ مال نساب کے برابر ہو نساب آگے آ رہا ہے تفصیل سے نمبر تین زکاة کے لیے مال وہ دیکھا جائے گا کہ جو مال آپ کی بیسک ریکوائرمنٹس بیسک ضروریات سے زائد ہو اگر آپ کی وہ جو مال آپ کی ملک میں پائے جاتا ہے وہ آپ کی بنیادی ضرورت ہے بنیادی ضرورت ہے تو پھر آپ اس مال میں زکاة نہیں دیں گے مثلا آپ کا گھر ہے آپ رہتے ہیں اب اس گھر کی زکاة نہیں ہے آپ نے راشن رکھا ہوا ایک سال کا اس کی زکاة نہیں ہے آپ نے اپنے کپڑے بچوں کے کپڑے بیوی کے کپڑے لیے ہوئے ہیں اپنی حفاظت کے لیے اسلاح خریدہ ہوا ہے یا آپ کے گھر میں اچھا خاصا فرنیچر ہے استعمال کے برطن ہے یا آپ کوئی تجارت کرنے والے ہیں آپ ایک فیکٹری کے مالک ہے آپ کے پاس آلات ہیں آپ مشینری موجود ہے آپ نے دکان رکھے دکان میں آپ کی علماریاں ہیں وہاں کا فرنیچر ہے مولوی صاحب ہیں تو اس کی گاڑی ہے آہ سوری متعلق کی کتابیں ہیں اور اگر کوئی مزدور آدمی ہے اس کے اوزار ہیں اور اسی طرح اگر کوئی آہ سواری اٹھانے والا ہے تو اس کی گاڑیاں ہیں عرض یہ غرض یہ کہ جس مال کی ہم نے زکاة دینی ہے دیکھا جائے کہ وہ مال اگر آپ کی بیسک ضروریات میں ملوث ہے تو آپ اس بھی زکاة نہیں دیں گے ہاں اس مال کے زکاة دی جاتی ہے جو آپ کی بنیادی ضروریات سے زائد ہوتا ہے یہ سمجھ لیجی آگے انشاءاللہ اس پر بھی بات آ جائے گی تو تیسری شرط مال حاجاتِ اصلیہ سے زائد ہو حاجات حاجت اور ضرورت کو کہتے ہیں اصلیہ بیسک کو کہتے ہیں تو بیسک ضرورت سے جا زائد ہو بیسک ضرورت سے زائد ہو نمبر چار مال آپ کا دین سے خالی ہو دین دین کس کو کہتے ہیں ایک بات سمجھ لیجیے اردو میں سمجھانے کے لیے اس کو کہہ دیتے ہیں قرض لیکن عربی زبان میں آپ کے ذمہ کوئی چیز واجب ہوئی ہو آپ کے ذمہ کوئی چیز لاغو ہوئی ہو کسی وجہ سے آپ نے کسی سے ادھار لی تھی کسی سے کوئی سامان خریدا تھا یا کچھ اور مسئلہ تھا آپ کے ذمہ میں کوئی چیز لاغو ہو گئی یہ آپ پر دین ہے تو آپ کی جو آپ کا جو مال ہے آپ کی جو رکوم ہے رکمے ہیں وہ دین سے خالی ہو میں مثال دوں گا انشاءاللہ اس سے بھی بات کلیر ہو جائے گی آپ کے پاس رقم موجود ہے دس لاکھ روپے مسئلہ آپ نے فریج خریدی ہے گھر کی ابھی تک آپ نے پیسے نہیں دیے فریج ہے آپ کی اسی ہزار روپے کی اب آپ نے آپ کے ذمہ میں جو اسی ہزار لگا ہے یہ آپ پر دین ہے یعنی قرض ہے کس کیوں دین آپ پر ہوا ہے اس لیے کہ آپ نے ایک چیز پر چیز کی ہے اچھا آپ نے مور سائیکل بھی خریدہ ہے مور سائیکل آپ نے بہت اچھا مور سائیکل خریدہ ہے لیکن سیکل مسئلہ ہیوی بائی خریدہ سیکن ہینڈ خریدہ آپ کو ملا ہے ڈھائی لاکھ روپے کا آپ اس کی کسٹیں ادا کر رہے تھے آپ نے آدھی کسٹیں ادا کر دی آدھی آپ کے ذمہ باقی ہیں تو یہ جو آدھی کسٹیں ہیں یہ آپ پر دین ہے اللہ نے کرم کیا آپ نے شادی کی ہے شادی کی تو محترمہ کے لیے آپ نے حق مہر لکھ کر دیا ہے کہ میں اس کو دو لاکھ روپے مہر دوں گا اب یہ دو لاکھ روپے بھی آپ کے ذمہ ہیں ایک عقد نکاح کے بدلے میں تو یہ بھی آپ پر دین ہے اچھا ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کو مال جس کی زکاة ادا کرنی ہے وہ دین سے خالی ہو کیا مانا کہ اگر آپ کے پاس مال تھا بیس لاکھ روپے اور آپ پر دین ہے آپ نے فریج خریدی ہے اسی ہزار روپے آپ نے مرسیکل خریدا ڈیٹھ لاکھ روپے آپ نے بیوی کا مہر دینا ہے دو لاکھ روپے تو آپ کے پاس جو کل بیس لاکھ ہے اس میں سے یہ جو دین ہے یہ مائنس کر دیں اس کی زکاة آپ نے نہیں دینی کیونکہ آپ پر قرض ہے آپ نے اس میں سے دو لاکھ بیوی کا نکالا باقی اٹھارہ لاکھ بن گئے آپ نے اٹھارہ لاکھ میں سے ڈیڑھ لاکھ روپے نکالا ہے ہیوی بائٹ کا تو آپ کے پاس ساڑھے سولہ بن گئے ساڑھے سولہ میں سے آپ نے بیوی کا اسی نکالا تو آپ کے پاس آج پندرہ لاکھ اور تقریباً تیس ہزار بن گئے تو آپ کے کل مال سے جو جو رقم آپ پر دین کی صورت میں چڑھی ہوئی ہے اس کو مائنس کر لیں باقی جو آپ کے پاس رقم بچے گی یہ وہ رقم ہے جس کے آپ میں زکاة دینی ہے انشاءاللہ یہ بات اس مثال سے کلیر ہو چکی ہوگی تو چوتھی بات یہ کہ مال دین سے خالی ہو یعنی اگر دین پڑا ہوا ہے آپ کے اوپر تو پھر آپ کل مال سے اس کو مائنس کر لیں نمبر پانچ مال بڑھنے والا ہو یہ بات یہ بات بہت اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی ہے مال بڑھنے والا ہو دیکھیں بڑھنے والا سے مراد کیا ہے یعنی حقیقتاً بڑھنے والا ہو مثلاً آپ کے پاس جانور ہیں جن کو آپ چراتے ہیں جانور پر زکاة یہ بھی اینڈ میں آئے گی ابھی صرف سمجھانے کے لئے جانور ہیں اب ظاہری بات ہے جانور پہلے دستے چلتے چلتے بیس ہو گیا یہ مال بڑھ رہا ہے یہ مال بڑھنے والا اس میں زکاة ہوگی شرائط مزید بھی ہے آگے آ جائے گا یا یہ ہے کہ مال کی تاثیر بڑھنے والی ہے مثلاً آپ کے پاس روپے پڑے ہیں بے شک گھر میں ہیں لیکن ان میں پاور ہے پرچیزنگ پاور ہے آپ اسے کوئی چیز خرید سکتے ہیں اسی طرح سونا اور چاندی ہے سونا اور چاندی کو شریعت میں بڑھنے والا مال شمار کیا گیا ہے بڑھنے والا مال تو سونا کسی کے پاس ہو چاندی کسی کے پاس ہو اور روپے کسی کے پاس ہو نقدن ہو کوئی بھی کرنسی ہو ڈالر ہے کوئی اور کرنسی ہے تو یہ وہ مال ہے جو شریعت نے کہا کہ اس میں بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے لہذا آپ نے جو زکاة دینی ہے مال وہ ہونا چاہیے جو بڑھنے والا ہو جس طرح جانور ہیں وہ بڑھنے والے جانور میں زکاة دینی ہوگی اسی طرح سونا اور چاندی ہے اس میں بھی پاور ہے بڑھنے کی اس لئے سونا کسی کے پاس ہو اس کو اپنے زکاة والے اموال میں شامل کرنا ہے چاندی کسی کے پاس ہے آپ نے اس کو زکاة میں شامل کرنا ہے اسی طرح آپ کے پاس مثلاً عورتوں کے پاس پڑھا ہوا ہے جو ہے وہ جو ہے وہ اس کپڑے پڑھے ہوئے ہیں آپ نے گھر میں کپڑے رکھے ہیں یہ کپڑے بڑھنے والے نہیں ہیں یعنی یہ بیسک ضرورت میں بھی شامل ہے اور یہ بڑھنے والے نہیں ہے کیوں اس لئے کہ پڑھے ہوئے ہیں ہاں اگر کسی نے دکان خریدی ہے اور دکان میں سودا رکھ کر وہ بیچ رہا ہے تو دکان کا جو سودا صلف ہے اس کو بیچا جائے تو پھر اس سے بھی مال بڑھتا ہے اس سے پتا چلا کہ تجارت کا اگر مال موجود ہو تو وہ بھی بڑھنے والا ہے اس لئے اس پر بھی زکاة ہوگی اس پر بھی زکاة ہوگی اب اس شک نمبر پانچ شرط نمبر پانچ کو تھوڑا سا مزید کھولتے ہیں کہ کس قسم کے مال کو آپ نے شامل کرنا ہے آپ نے شامل کرنا ہے اس مال کو کہ جو سونا ہوگا یعنی سونے کو بھی آپ نے قابل زکاة اساسوں میں شامل کرنا ہے سونے کو نمبر دو چاندی کو نمبر تین نقدی رقم کو کرنسی کو نمبر چار تجارت کے مال تجارت کے مال کو ان میں سے ہر ایک کی تعریف آگے خود آ رہی ہے اس سبق میں محض صرف اس کی تھوڑی سی وضاحت سمجھ لیں جو بہت بنیادی اور بہت ضروری ہے اسی پر آگے مدار ہے ہمارے اگلے سبق کا نمبر چھے مال پر سال گزر چکا ہو مال پر سال گزر چکا ہو کیا مانا چاند کے اعتبار سے پورا سال مال پر گزر چکا ہو تب اس پر زکاة فرض ہوتی ہے اس سے پہلے زکاة فرض نہیں ہے اسے کہا جاتا ہے حولان حول حولان کا معنی گزر جانا حول کا معنی سال سال گزر جائے میں اس کی مثال عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں مثلا محمد آمیر ہے محمد آمیر کے پاس یکم شوال کو رقم آئی ہے پینتیس لاکھ روپے یکم شوال کو یہ صاحب نصح بن چکا اب شوال ذو القادہ ذو الحج محرم صفر ربیولول چلتے گئے چلتے گئے اگلے سال شوال کے مہینہ میں یکم شوال کو جب انہوں نے دیکھا تو ان کے پاس مثلا چالیس لاکھ پڑا تھا کچھ کاروبار کیا جو کچھ اور رقم بڑھ گئی چالیس لاکھ ہو گیا اب ہم سمجھ جائیں گے کہ ان کی رقم پر سال گزر چکا ہے اس لیے آپ ان پر زکاة باجب ہوگی اب ہم یہ کہہ دیں اب یہ اس سے ہی بات آپ کو واضح ہو چکی ہے کہ اگر آپ کسی اسلامی تاریخ کو صاحب نصح بنے ہیں یعنی آپ کے پاس وہ جو مخصوص لیمٹ کی رقم موجود ہے وہ آگے آئے گی مخصوص لیمٹ کی اگر آپ کے پاس رقم موجود تھی اور آپ اس ڈیٹ کو صاحب نصح بن گئے اور اگلے سال جا کر آپ نے اسی ڈیٹ کو دیکھا آپ کے پاس رقم بڑھ گئی تھی تو اب وہ اگلے سال جو وہی ڈیٹ ہے اس ڈیٹ پر جتنی رقم ہوگی آپ نے اس رقم پر زکاة دینی ہے یعنی ون اوور فرٹی اس کا آپ نے دے دینے ٹو پوائنٹ فائیو پرسنٹ بنتا ہے وہ آپ نے دینا ہے اسے بات پتا چلی ہے کہ ہم نے یہ جو کہا نا کہ مال پر سال گزر جائے اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر ہر روپے پر سال گزر نہیں ایزا ہول اس پر سال گزر جائے یعنی نصاب کی رقم تھی آپ کی اس پر سال گزرا اس وہ نصاب کو پہنچی ہے اب اگلے سال وہ ڈبل ٹریپل ہو جائے تب بھی ہم کہہ دیں گے کہ سب پر سال گزرا آپ یکم شوال کو آپ صاحب نصاب ہوئے اگلے سال یکم شوال کو آپ کے پاس یکم شوال سے پانچ دن پہلے دس لاکھ مزید آ گیا تو آپ اس دس لاکھ کو پہلی رقم میں ایڈ کر لیں گے یوں سمجھیں گے کہ اس دس لاکھ پر بھی سال گزرا ہے تو ہر ہر روپے پر ہر ہر پائی پر ہر ہر ریال اور ڈالر پر سال گزرنا ضروری نہیں ایز اہول پورے پر آہ سمجھا جائے گا کہ سال گزر چکا ہے تو سال گزرنے سے یہ مراد ہے یہ ایک مثال ہے جو میں نے آپ کو آہ زبانی ارز کر دی ہے تو آج کے سبق کا خلاصہ ہم ارز کر دیتے ہیں کہ آہ زکاة کے فرض ہونے کی دس شرائط ہیں چار شرائط وہ ہیں جن کا تعلق خود زکاة دینے والے شخص کے ساتھ ہے مسلمان ہونا آزاد ہونا آقل ہونا بالغ ہونا چھے وہ شرائط ہیں جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے نمبر ایک مال مکمل ملکیت میں ہو نمبر دو مال نساب کے بقدر ہو نمبر تین مال حاجات اصلیہ سے زائد ہو نمبر چار مال دین سے خالی ہو نمبر پانچ مال بڑھنے والا ہو نمبر چھے مال پر زکاة کا مال پر سال گزر چکا ہو اور ہلکی سی ہم نے بتا ہے کہ سال سے مراد ایک ایک پائی اور ایک ایک روپے پر سال گزرنا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایز اہول پوری آپ کی رقم پر سال گزر چکا ہو چاہے کچھ رقم سال گزرنے سے پندرہ دن پہلے بھی آ گئی ہو تو اس کو بھی اسی میں کنسیڈر کر لیں گے تو یہ دس شرائط ہیں امید ہے کہ آپ نے ان کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ والعزیز تو یہ بنیادی چیز تھی جو آپ کی خدمت میں ہم نے ارز کر دی ہے محمد شفیق ملک صاحب آپ مائکون کر لیجئے اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہو بینک کیندل کہ اس کے پر اگر سود کی رقم بھی ملا لی جائے تو اس صورت میں اس پر زکاة مہتبہ اتنی رقم ہو ساتی ہے کہ زکاة اس پر واجب ہو لیکن اگر سود کی رقم کو ہٹا دیا جائے تو اس پر زکاة کی زکاة واجب نہیں ہوگی تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے اس صورت میں زکاة کی رقم ہٹا کر جو اصلی رقم ہے اس کا حساب کیا جائے اس حساب سے جو کہ زکاة واجب نہیں ہو رہی اس لئے کہہ دیں گے کہ اس شخص پر زکاة واجب نہیں باقی جاتا سود کی رقم ہے تو سود کی رقم مکمل اپنے آپ سے ہٹا کر کسی غریب کو دینا لازم ہے اس میں زکاة نہیں ہوتی بلکہ حرام کی جو رقم ہوتی ہے وہ کل کی کل بغیر نیت سب آپ کے صدقہ کرنا لازم ہوتی ہے ایک اور سارا یہ دھوپ کے اندر مکان ہوتے ہیں سرکاری زمینوں کے اوپر اسلام علیکم اب بات کیجئے والیکم اسلام بات کیجئے آپ دھوپ کے اندر مکان ہوتے ہیں سرکاری زمینوں پر جنگلوں کے اندر لوگ بستے ہیں اس میں میں تو اس ان مکانوں کے اوپر بھی زکاة واجب ہو گی یا نہیں ہو گی دیکھئے ابھی جو ہم نے پڑھا ہے کہ مال بنیادی حاجات سے حاجات اصلی سے فارغ ہو تو یہ تو بنیادی ضرورت ہے چاہے زمین کسی کے مکان آپ کا ہے آپ کی بنیادی ضرورت ہے تو رہائشی مکان کو جہاں اس پر زکاة نہیں ہوتی میں دوبارہ ارز کر دیتا ہوں کہ چار قسم کے اموال پر زکاة ہوتی ہے نمبر ایک سونا نمبر دو چاندی نمبر تین کرنسی اور نگتی رقم اور نمبر چار تجارت کا مال اس کی تشریح بھی آگے آئے گی انشاءاللہ بس بسیکلی ان شرائط کو آپ سمجھ لیں اور یاد کر لیں تو انشاءاللہ ہر ایک کی تشریح آگے آئے گی ریاض احمد صاحب السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ستا جی میرے تھوڑا اشکال ہو گیا ہے کہ آپ نے کہا کہ مال بڑھنے والا ہو تو اگر پینس سے پینسوں کی بات کریں تو پینس سے تو بڑھنے والے نہیں ہوتے ان کا ویلے تو دن بے دن کم ہوتا جا رہا ہے یہ مطلب نہیں ہے بڑھنے کا میں نے اس کی مثال دی ہے کہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے اس کو آہ کنسیڈر کیا ہو کہ اس میں بڑھوتری ہوتی ہے یعنی اس میں شریعت نے آہ پرچیزنگ پاور رکھ دی ہو سونے اور چاندی میں خود شریعت نے اس کو سمن کہا ہے یعنی ایسی چیز کہا جس کے ذریعے آپ چیزیں خرید سکتے ہیں یہ معنی ہے مال کے بڑھنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ پڑے ہوئے ہیں اور حقیقتاً بڑھے ہیں یا ان کی ویلے و بڑی یہ مطلب نہیں ہے پرچیزنگ پاور شریعت نے انہی دو کو کیا ہے اور آج کے دور میں جو ہمارے پاس آہ کرنسی موجود ہے اس کو بھی ہماری عرف میں پرچیزنگ پاور اس میں شامل ہے اس لیے سونا چاندی نقدی رکم اور اسی طرح تجارت کا مال ہے یہ پرچیزنگ پاور رکھتا ہے اس لیے ان چار مالوں میں زکاة ہوگی جو ہم کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس میں پرچیزنگ پاور نہیں ہے یہ ہماری ضرورت ہے لہذا اس کو جہاں وہ زکاة کے جہاں اموال میں شامل نہیں کریں گے اب سمجھے آپ جی جی استاد جی یہ سوال تو یہ اس کا تو کریئر ہو گیا کیا ان کپڑوں پر بھی زکاة لازم آتی ہے جو ہم جو انسان انہیں سال میں ایک یا دو دفعہ پہنے دیکھیں اگر پورے سال میں بھی ایک مرتبہ نہ پہنے تب بھی ان پر زکاة نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ کہ وہ ایسی چیز ہے کہ جس میں آہ بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے جی پہنے پرچیزنگ پاور کی بات جو بات کیا آپ نے تو وہی میں وہ نہیں ہاں صرف only only four things only four things ہوں گی اس پر زکاة ہوگی جی جزاک اللہ خیر استاد جی جزاکم اللہ خیر عبد الرحمان انہوی صاحب اگر ایک ایک سوال پوچھتے جائیں تو میرے خیال میں تمام ساتھی جوے وہ کلیر ہو جائیں گے جی عبد الرحمان انہوی صاحب السلام علیکم والیکم السلام علیکم والیکم السلام رحمت اللہ دوسرا یہ تھا کہ بعض لوگ کہ وہ زمین کی تجارت کرتے ہیں پرپلٹی دیلہ رکھتے ہیں سکتے ہیں ان کی پرپلٹی کے بھی خرید رہے ہیں بیش رہے ہیں اس کو بھی زکاة ہوگی ان پر زکاة ہوگی اس کی تفصیل آگے آجائے انشاءاللہ رزاک اللہ جی 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 ہمارے محترم محمد فیاض صاحب جی حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک چھوٹا سا سوال تھا وہ یہ تھا کہ بھی جیسے ہم پہنچے ہیں مسجد میں اور مسجد میں نماز ختم ہو گئی میں عرب ممالک میں بہت سال رہا ہوں ترتالی سال کے قریب تو وہاں تو ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہر ساتھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور جس ملک میں بھی ہوں جی سی سی میں علیج کی ریاستے ہیں سعودیہ ہے تو ان میں تو یہ عام رواج ہے کہ بھی ہر مسجد جماعت کے ساتھ پڑھے لیکن یہاں پاکستان میں یعنی کیا آپ حضرات کی ہمارے لئے رہنمائی ہے کہ اس وقت ہم پہنچے تو تیسری رکعت میں چوتھی رکعت میں سلام پھیل دیا گیا تو اس میں کہیں ہم چھپکے اسی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں ایک مسجد میں جب جماعت کی نماز ہو جائے تو پھر دوبارہ جماعت کی نماز پڑھانا یہ مکروح ہے اس پر مستقل ہمارے ہاں دلائل موجود ہیں اور جو خود احادیث ہیں حضور الاسلام کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل ہے اس لیے جو ہے وہ راج موقف یہی ہے کہ اگر مسجد میں نماز ایک مرتبہ جماعت سے ہو گئی ہے تو دوبارہ جماعت نہ کروائی جائے مناسب اچھا دوسرا یہ گھروں کے اوپر کچھ لوگ آتے ہیں دروازے پہ دسک لیتے ہیں یہاں کہ ہمیں زکاة کے پیسے دے دیں یہ کر دیں اس کے بارے میں کیا رائے ہیں اس بارے میں دیکھیں اگر اس کا ظاہر حال یہ بتاتا ہے کہ واقعتاً وہ مستحق زکاة ہے پیش آور نہیں ہے تو اس کے ظاہر حال پر اگر قلبی اتمنان ہو تو اس کو زکاة دی جا سکتی ہے اور اس طرح زکاة عدا بھی ہو جائے گی جزاکم اللہ خیر اور اگر معاملہ ایسا ہے کہ اس کے ظاہر حال اس کی تقضیب کر رہا ہے پیش آور معلوم ہو رہا ہے تو پھر زکاة نہ دی جائے احتیاط اسی میں جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ خیر برادر مولانا محمد عمار ابراہیم صاحب تشریف فرما ہے ابھی اپنے سبق کا آواز فرمائیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحضر ونسلی ونسلیم وعلا رسوله الكریم ام آباد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مزید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مزید ہم نے جو سبق اپنا چھوڑا تھا وہاں سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں الموجم العصد کی روایت آپ کے سامنے موجود ہے اور اس روایت کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابراہیم بن محسرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل فرماتے ہیں من بقر صاحب بدعات فقد آعانا على حدم الاسلام من بقر صاحب بدعات فقد آعانا على حدم الاسلام من بقر صاحب بدعات فقد آعانا على حدم الاسلام من جو شخص بقر عزت افضائی کرتا ہے عزت افضائی کرے ماضی کا سیگہ ہے صاحب بدعات بددی آدمی کی صاحب بدد کی بددی شخص کی فقد تو یقینی بات یہ ہے آعانا اس نے مدد کی على حدم الاسلام اسلام کو ڈھا دینے پر جس نے کسی بددی کی عزت کی اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر موقع کی مناسبت سے ہدایات ارشاد فرمائی اللہ تعالی نے قرآن قریب میں اصول بیان فرمائی نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی تعلیمات میں اپنے طرز عمل سے معاملات اور عامال کر کے دکھائے جب ہمارا دین کامل اور مکمل ہے ہمارے پاس اصول بھی موجود ہیں ان اصولوں کی روشنی میں فروعات بھی موجود ہیں ان اصولوں سے ثابت ہونے والے نکلنے والے مسائل بھی موجود ہیں اور ہم اس سے آگاہ بھی ہیں تو ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ ہم نئی نئی باتوں کو اختیار کریں نئی نئی باتوں کو اختراعات میں تبدیل کریں یعنی ان کو پیدا کریں ان کو گھڑیں اس کی ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع کی مناسبت سے ہدایات ارشاد فرما دیں ایک انسان پیدا ہونے سے لے کر قبر کی دہلیس میں پہنچنے تک اور پھر قبر سے اس کا جو زمانہ شروع ہوتا ہے میدانِ محشر تک اور محشر سے لے کر جنت یا جہنم میں دخول تک تمام کی تمام ہدایات جو ایک انسان کے لیے ضروری تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے اخذ کر کے ہمیں عطا فرما دی ہیں ایک منتر ذرا اتظار فرمائیں موسیقا اب جب ہمارے پاس تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں کوئی ایسی بات ہمارے لیے ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں دینِ اسلام سے پتا نہ چلتی ہو نبوت کی زندگی سے سمجھ نہ آتی ہو اور ہمیں ہمارا دین اور مذہب اس پر رہنمائی نہ کرتا ہو ایسی کوئی بات ہمارے سامنے موجود نہیں ہے تو ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم نئی نئی باتوں کو اختیار کریں اور پھر نئی نئی باتوں کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں یا اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لے کر آئیں ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کے لیے ساری کی ساری باتیں ارشاد فرما دیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام اور مرتبہ تھا کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء میں سے بھی کامل اور اکمل بنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت عطا فرمائی تو وہ امت بھی باقی امتوں سے افضل والعالی عطا فرمائی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت عالی اور عرفہ امت کے لیے جو چیزیں کہلوانی نبوت کی زبان سے ضروری تھی وہ ساری پی ساری باتیں کہلوانی انہی اصولوں کی روشنی میں انہی باتوں کی روشنی میں آج تک امت کے مسائل حل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک حل ہوتے رہیں گے یہ صدقہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ایک بات یہ اب جب ہمارے مسائل سارے کے سارے حل ہو رہے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم نئی نئی باتوں کو اپنے دماغ سے اجاد کریں اختراعات کریں اور ان کو دین بنا کر پیش کریں اب ایک عمل ہمارے سامنے ایسا آتا ہے جس کا وجود ہمارے مذہب میں نہیں ایک عمل ایسا آتا ہے جس کا وجود ہمارے دین میں نہیں ہمارے دین میں اس کی اصل موجود نہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہے کسی زمانے میں اس پر عمل نہیں کیا گیا اور اس پر کوئی پروف نہیں کہ اس کو آپ ثابت کر سکیں اس طرح کے دلائل کے ساتھ دن دلائل کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ دلائل روز روشن کی طرح واضح ہیں ان دلائل کے ساتھ جو چیز ثابت نہیں آج کے دور میں اس کو ہم ایسا مسئلہ بنا کے پیش کریں ایسا نظریہ بنا کے پیش کریں ایسا عقیدہ بنا کے پیش کریں کہ جو وہ عمل کرنے والے ہوں ان کو تو ہم ہدایت پر سمجھیں اور جن کا ان عامال ان عامال کے کرنے سے بائیکارٹ کا اظہار ہو اعلان لا تعلقی ہو ہم ان کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیں ان پر ہم ترہ ترہ کی باتیں ان کو ہم برا بلا کہنے لگ جائیں یہ وہ چیز ہے جو دین کے مقابلے میں ایک نئی ایک نئے دین کو تشکیل دینے والی چیز ہے ایک دین کے مقابلے میں دوسرا دین لانے کی تحریک ہے ایک ملت کے مقابلے میں دوسری ملت کو لانے کی ترتیب ہے اب جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو جس شخص نے نبوت کی ذات کی نبوت کی بات اور تعلیمات نبوت کو ایک طرف کر کے اپنی اجادات اپنی اختراعات اور اپنی باتوں کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا گویا اس نے نبوت کی زندگی کو بھی ایک طرف کر دیا نبوت کی تعلیمات کو بھی ایک طرف کر دیا اور نبوت کے دیے ہوئے دین کو بھی ایک طرف کر دیا اس نے ایک نئے دین کی گویا بنیاد رکھی اب اگر اس پہ وہ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں تو ملت ایک نئی ملت کو وجود ملتا چلا جاتا ہے اور پھر ایک ایسی صورتحال سامنے آتی ہے کہ آپ کو ایک ایسا زمانہ بھی ملتا ہے جس میں واضح طور پر فرق محسوس ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کون لوگ ہیں ان میں تو بڑا فرق ہے بڑا تضاد ہے ان کے تو نظریات نہیں ملتے ان کے تو عقائد نہیں ملتے ان کی تو عاوض میں کوئی بات بھی نہیں ملتی یہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے یہ اصل میں بیماری ہے وہ بیدت والی جس کا اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں تذکرہ کیا کہ جو شخص کسی بیدتی کی عزت کرتا ہے احترام کرتا ہے اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی اب یہ پچھلی ساری باتیں آپ کو آپ کے ذہن میں ہوں گی اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی جب ایک شخص نے ملتِ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مقابلے میں ایک نئی ملت کو تشکیل دینا ہو تو آپ اس کی تعظیم کیسے کر سکتے ہیں اس کا احترام کیسے کر سکتے ہیں گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں جو امت موجود ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے ایک نئی ملت کو تشکیل دینا چاہتا ہے دوسرے لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اعتبار نہیں نبوت کی زبان پر اعتماد نہیں وہ نبوت کی تعلیمات نبوت کی بات کو ایک طرف کر کے اپنے دماغ سے باتیں نکال کے اختراعات کر کے اجادات کر کے لوگوں کو اس پر لگا رہا ہے تو گویا اس کا معنی یہ ہے کہ یا تو اس کو نبوت کی ذات سے لگاؤ نہیں ہے تعلق نہیں ہے اس کو کوئی محبت نہیں ہے اس کا نبوت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے کبھی اس کو نبوت کا فیض نہیں ملا کبھی اس نے نبوت کی کوئی بات نہیں سنی اس کو تعلیمات کا نہیں پتا یا تو یہ وجہ ہے یا پھر یہ وجہ ہے کہ وہ دلی طور پر ان چیزوں سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے اعلان لا تعلق ہی کر رہا ہے یہ جب صورتحال سامنے آتی ہے پھر اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیدت دین اسلام میں قبیح ترین جرم ہے ایک ایسا جرم ہے جس کی معافی نہیں ایک ایسا جرم ہے جو ایک نئی ملت کو تشکیل دینے والی چیز ہے جب یہ صورتحال سامنے آتی ہے اب اب آپ سوچیں کہ آپ کے مقابلے میں ایک نئی جماعت کو کوئی بنائے آپ کی جماعت کے مقابلے میں ایک نئی جماعت کو کوئی کھڑا کرے آپ کی شخصیت کے مقابلے میں ایک نئی شخصیت کو کوئی لانچ کرے آپ اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کریں گے اور ان لوگوں کے ساتھ ملنے والوں کے ساتھ آپ کا کیسا سلوک ہوگا یہ ساری کی ساری ترتیب ہے جو نبوت کی زبان سے ہمیں سمجھ میں آتی ہیں اور باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ بیدتی آدمی ایک ایسا مجرم قسم کا آدمی ہے جو دین اسلام کی عمارت کو بھی گراتا ہے اور پھر بعض بیدتی ایسے ہیں جو اس بیدت کا ارتکاب بھی کرنے والے ہیں اس بیدت کو پروموٹ بھی کرنے والے ہیں اور بیدت کے کاموں میں ساتھ ساتھ چلنے والے بھی ہیں بیدتی مجمع کو بڑھانے والے بھی ہیں ان کی سپورٹ کرنے والے بھی ہیں اب اس طرح کا بھی گروپ ہے اس قسم کے لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان لا تعلقی کا اظہار فرمایا ہے کل قیامت کے دن جب یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ سمجھ کر اپنے قریب کرنا چاہیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں فرشتے انہیں پکڑ کے دور کر دیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ یہ بیدتی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دین اسلام کے مقابلے میں نئی نئی باتوں کو ایجاد کیا نئی نئی باتیں امت میں پھیلیں یہ ساری کی ساری تفصیل جب ہمیں سمجھ میں آتی ہے تو بیدت کی قباہ سمجھ میں آتی ہے کہ بیدتی آدمی کیا ہے اور بیدت چیز کیا ہے یہ چیزیں جب سمجھ میں آتی ہیں پھر انسان ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے نئی نئی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے نئی نئی چیزوں سے ایک طرف ہو کے وہی پرانی باتیں اختیار کرتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ارشاد فرمائی صحابہ اکرام نے ان کو نقل کیا تابعین اور تبا تابعین علماء امت نے ان کو نقل کیا ان پر عمل پیرا ہوئے اور آج تک لوگ ان پر عمل پیرا ہیں یہ وہ ساری کی ساری تعلیمات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص نئی بات کرتا ہے ایک اٹھاتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اسے اگر دین بنا کر پیش کرے گا تو وہ دین کے مقابلے میں ایک نیا دین تو ہو سکتا ہے دین اسلام میں کوئی تجدیدی کام نہیں ہوا کرتا ٹھیک ہے اِنَّ اللَّهَ افْتَرَزَ عَلَيْكُمْ فَرَائِذَ فَلَا تُزَيِّعُوهَ حضرتِ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی روایت اسی روایت کے آگے حصے ہیں جو آپ کے قدمت میں آئیں گے یہ ایک ہی روایت ہے جو ابھی آپ کے سامنے آنے والی ہے اِنَّ اللَّهَ افْتَرَزَ عَلَيْكُمْ فَرَائِذَ فَلَا تُزَيِّعُوهَ بے شک اللہ تعالی نے کچھ چیزوں کو تمہارے اوپر فرض کر دیا تم انہیں ضائع نہ کرو کچھ چیزیں اللہ تعالی نے تمہارے اوپر مقرر کر دی تم انہیں ضائع نہ کرو کچھ چیزیں اللہ تعالی نے تمہارے لیے ضروری قرار دے دی تم انہیں اچھے طریقے سے سر انجام دو یہ معنی اور مفہوم ہے کیا چیزیں اللہ تعالی نے فرض کی اللہ نے عبادات میں بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر فرض کر دی نماز فرض کر دیا روزے کو فرض کر دیا استطاعت ہو تو حج کو فرض کر دیا مال ہو تو زکاة کو فرض کر دیا مال ہو تو قربانی کو فرض کر دیا یہ ساری کساری اگر جنگ آ جائے تو اللہ تعالی نے میدان جہاد میں نکلنے کو فرض کر دیا بہت ساری چیزیں اللہ تعالی نے فرض کر دی اللہ تعالی نے تمہارے اوپر چیزوں کو فرض کر دیا مطلب یہ کہ جن جن چیزوں کو اللہ تعالی نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے ضروری قرار دیا ہے ان کے کرنے میں کوتاہی نہ کرو ان کو ضائع نہ کرو نماز کا وقت ہو گیا آپ نے نماز نہیں پڑی نماز کا وقت شروع ہوا آپ نے نماز نہیں پڑی نماز کا وقت چلا گیا آپ نے نماز کو ضائع کر دیا جس وقت میں نماز پڑھنی تھی آپ نے اس وقت میں پڑھی نہیں اس وقت کو آپ نے ضائع کر دیا تو گویا آپ نے ایک فرض کو ضائع کر دیا ٹھیک ہے آپ کے پاس مال موجود ہے حج کر سکتے ہیں آپ نے حج نہیں کیا پہلے سے کیا ہوا بھی نہیں ہے فرض ہے ایک دفعہ حج کرنا زندگی میں استطاعت ہو آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں حالات بھی موافق ہیں ساری کی ساری جتنی بھی شرائطیں موجود ہیں آپ پھر بھی نہیں جاتے تو آپ نے اس فرضیت کو ضائع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے تم انہیں ضائع نہ کرو کیا مانا ان کا خیال کرو ان کی اہمیت کو سمجھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ضروری قرار دیا ہے تم کیوں ان کو ضائع کر رہے ہو ان کا احتمام کرو تو بہت ساری چیزیں فرائض میں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی کیٹیگری کے اعتبار سے اس پر بہت ساری چیزیں فرض کی ہیں اور جو عمومی طور پر سب پر فرض ہیں وہ عبادات میں آپ سب جانتے ہیں نماز فرض ہے روضہ فرض ہے سکاہت فرض ہے اور والد ہو تو اولاد کی تربیت فرض ہے اولاد ہو تو والدین کی فرما برداری یہ ضروری ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں دین اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں مقرر کی ہیں جو جو چیزیں پتا چلتی جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں ہمارے لئے کرنا ضروری ہے بہت اس میں پھر کتا ہی نہ کرو یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کردہ روایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سنی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی ہے اسی کی آگے حصے ہیں وہ انشاءاللہ کل کے سب میں آپ کے خدمت میں آ جائیں گے کسی کا کوئی سوال وہ اس کے متعلق کے بات پوچھنی ہو کو بات بتانی ہو تو وہ عرض کریں ہمیں سننے کے لئے تیار احمد اللہ تعالیٰ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ساہ جی ابھی حدیث پڑھائی اپنے کے جس شخص نے بیراتی آدمی فزت کی اس نے اسلام کو ڈھانے منٹ تو اس سوالے سے سوال یہ ہے کہ اکثر جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ مدارس تو ہمارے علمہ دیابن کی ہوتے ہیں لیکن اس میں بچے جانا باہر شہر کے پڑھنے کے لئے آتے ہیں اور وہ اور دریلوی ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں اور ان کے والدین بھی اسی طرح کی ہوتے ہیں تو ہم ان بچوں کو اپنی طرف سے تو کوشش کرتے ہیں کہ جو صحیح سنت ہے وہ سمجھائے جائے لیکن جب وہ بچے گھروں میں جاتے ہیں اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہ ختم دلواتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جو بیدیت ہے ایک چیز صحیح نہیں ہے تو کوئی اس طرح کا طریقہ بتا دیا جائے دیکھیں بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ہمارے پاس جب غیروں کے بچے آتے ہیں تو ہمارے ذمہ ہیں کہ ہم ان کی تربیت کریں انہیں سیدھا کریں لوگ ہمارے پاس آئیں اور پھر سیدھے ہو کر واپس نہ جائیں یہ ہماری کمزوری ہے ہمیں اس کا اطراف کرنا چاہیے ایک بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں اور ہم انہیں سہی راستہ سہی روخ نہیں بتاتے اور وہ ایسے ہی جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے جاتے ہیں تو یہ ہماری کمزوری ہے ہمیں اسے درست کرنا چاہیے اور عموماً یہی صورتحال ہے ہمارے ہاں مدارس کو مدارس والے یہ بطور فخر بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بریلویوں کی بچے بھی آتے ہیں ہمارے پاس غیر مقلبوں کی بھی آتے ہیں یہ بطور فخر بات کی جاتی ہے کہ اپنے مدارسے کا عزاز بتایا جاتا ہے یہ عزاز نہیں ہے کہ آپ کی پاس سب لوگ آتے ہیں عزاز یہ ہے کہ آپ کے پاس آتے ہیں اور ٹھیک ہو کر واپس جاتے ہیں یہ اگر ٹھیک ہو کر واپس نہیں جارے تو یہ آپ کا عزاز نہیں ہے آپ کی ناکامی ہے ہمارے ہاں آہل مدارس کو اس عمل پر غروف فکر کرنا چاہیے ہاں آتے ہیں تو غنیمت سمجھیں کہ وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ان کی اصلاح کی فکر کریں ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے آپ کو استاذ مانے اور آپ کے سامنے زانوے تلمس تہہ کرے آپ کے سامنے گھٹنے دیکھے آپ کی خدمتیں کرے اور آپ اسے کوئی بات کہیں اور وہ اس کو قبول نہ کرے آپ اسے کوئی بات بتائیں اور وہ اس کو قبول نہ کرے یہ ممکن نہیں ہے یہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ سو بچہ اگر آپ کے پاس اس طرح کا ہے ان میں سے دس آپ کی بات نہ مانیں ننانوے مان لیں گے چلیں آپ یہ بھی کہہ لیں کہ پچاس فیصد بات نہیں مانیں گے پچاس مان لیں گے کچھ تو اصلاح کا کام ہوگا کچھ تو کمی پیدا ہوگی تو یہ کام ہمارے ہاں نہیں کیا جاتا آپ اچھی طرح واقع ہیں معاملات سے حالات سے میں بھی واقع ہوں ہمارے ہاں محنت بلکل نہیں ہوتی اور اس چیز کو بطور فخر کے پیش کیا جاتا ہے یہ بہت غلط چیز ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ جو پہلے بات چل رہی ہے اس کو مکمل کرنے دیں تو سجی ہمارے پاس بچے آتے ہیں اور میں پڑھاتا ہوں قرآن پاکی کلاس میں تو ہم بچوں کو اپنے طور پر سمجھاتے بھی ہیں جو سنت ہے وہ بتاتے ہیں اور بیدل سے بچوں کو یہ جو حدیث ہیں آپ ہمیں پڑھاتی ہیں یہی حدیث ہیں ہم روزانہ بچوں کے پلاس میں میں پڑھ کے بھی سناتا ہوں اس کی تھوڑی بہت شریف بھی کی جاتی ہے جو آپ ہمیں سمجھاتے ہیں تو اس کے باوجود اس کے باوجود ہمارے ذمہ بتانا ہے ان کو منوانا نہیں ہے اصلاح کا کام ہم کر سکتے ہیں منوانے کا کام ہمارے ذمہ نہیں جب نبوت کے ذمہ یہ کام نہیں تھا ہمارے ذمہ بھی نہیں ہے ہمارے ذمہ بات کو پہنچانا ہے اچھے طریقے سے پہنچانا ہے اپنی محنت کو جاری رکھنا ہے یہ ہمارے ذمہ ہیں بس بات بتائیں اچھے طریقے سے سمجھائیں اس پر دلائل ان کے سامنے لائیں ان کو اچھے طریقے سے بات سمجھائیں انشاءاللہ آج نہیں کل وہ بات کو سمجھ جائیں گے اگر وہ کسی وجہ سے وہ عمل کر بھی رہے ہیں میرے علم میں ہے بہت سارے گرانے ایسے ہوتے ہیں ان کے وہ اپنے والدین کی وجہ سے خاموش ہوتے ہیں لیکن وہ خود اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہوتے خود وہ نہیں مان رہے ہوتے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ان کے بڑے جو زد کی وجہ سے بات کو تسلیم نہیں کر رہے وہ چلے جائیں گے اس کے بعد آنے والی جو نسل ہوگی وہ راہ راست پہ ہوگی اس صورت میں ہوگا جب آپ اپنی محنت کو جاری رکھیں گے آپ محنت چھوڑ دیں گے تو یہ معاملہ بھی ختم ہو دائے گا بالکل صحیح تھا جزا کر لے اللہ السلام علیکم استاج والیکم السلام علیکم جی پہلے میں بھی اسی سوال کی میں تھوڑا اضافہ کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی بائی نے پوچھا کہ ہمارے یہاں جو مدارس ہیں استاج میں سرنگر سے چونکہ ارز کر رہا ہوں تو یہاں کچھ مدارس ایسے ہیں جو چہاروں پہ بچوں کو بیچتے ہیں وہ فاتح خانی کے لیے قرآن خانی کے لیے کیا یہ صحیح ہے یہ تو وہاں کے بڑے اکابر حضرات علماء اکرام بہتر بتا سکتے ہیں آپ کے کشمیر کے بہت سارے حضرات بڑے بڑے موجود ہیں مولانا نصیر آمد صاحب ہیں دیگر حضرات ہیں وہ اس چیز کو صورتحال کو سمجھتے ہوئے اس پر بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں بہتر رائے دے سکتے ہیں کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے ہر بارے میں ہر ایک عمل کے بارے میں فتوہ بھی ظاہر ہے نہیں لگایا جا سکتا کئی وجوہات بھی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی ایک عمل کیا جاتا ہے لیکن بارال اس طرح کی مجالس میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کیوں کرتے ہیں ان کی وضاحت آپ ان سے پوچھ لیں یا وہاں کے بڑے اکابر علماء اکرام سے رجوع کر لیں بارال اس طرح کی مجالس میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے اجتناب بہتر ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو حدیث پاک پڑھے کے بیدتی کے عزت کرنے کے حوالے سے تو میرا طارق تبلیگی جماعت سے ہے تو ہم تو جو مطلقا یعنی شرک کرتا ہو اور شرک پہ وہ منازعہ کرنے کے لیے ہم تو ان کی بھی عزت کرتے ہیں عزت ان کی ظاہری طور پر کریں ہمارے اندر تقابر بیدہ نہ ہو عزت ان کی ظاہری طور پر کریں باطنی طور پر ان کی عزت اور احترام نہ کریں اور اس میں یہ بھی ذہن میں نہ آئے کہ ہم ان کا احترام ان کی جو ظاہری طور پر عزت کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ بھی یہ کوئی بہت اچھا آدمی ہے اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہم اس کو دین کی بات سمجھا سکیں جی ایک اور سوال یہ ہے کہ کئی دن پہلے ایک بریوی نے یہ کہا کہ بیدت کی حوالے اسی کہ جو آج پختم ماجیدیں بنائے جا رہی ہیں ان کی اوپر بڑے بڑے مینار بنائے جا رہے ہیں یہ بھی بیدت ہے نبی کی وقت میں تو نہیں ہے وہ تو جہاں تک کہتے ہیں آپ نے انک پہنی ہوئی ہے یہ بھی بیدت ہے آپ نے کپڑے اور رمال پہنے ہوئے آج کل کے ماشاءاللہ جدید قسم کے بوس کی اور فلان کارٹن اور یہ اور وہ تو یہ بھی بیدت ہے وہ تو ہر چیز کو بیدت کہتے ہیں ایسے افراد موجود ہیں جی اس طرح مگر ماجیدو کا تعالیب تو دین سے ہے نا یہ تو افراد کا کام ہے بیدت اس کو نہیں کہتے نا ان لوگوں کو بیدت کی تعریف نہیں آتی اس وجہ سے وہ اس طرح کاموں کو بیدت کہتے ہیں بارال السلام وآلہ 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 استاذ جی عرض یہ کہ پہلے میرا سوال جو تھا وہ قریب بکر صاحب نے پوچھا الحمدللہ وہ سمجھا گئی لیکن گزارش یہ ہے میں یہاں چیچہ وطنی میں پڑھاتا ہوں کئی مرتب قریب بکر صاحبی میری کلاس کا یہاں امتیان لے کے گئے ہیں یہ میرے ساتھی بھی ماشاءاللہ یہاں چیچہ وطنی میں غیر مقلد بہت زیادہ ہیں میرے پاس تقریبا 32 33 بچے ہیں کلاس میں 12 13 بچے غیر مقلد ہیں میرے پاس تو ان کو کوئی طریقہ بتا دیں کہ وہ بہتر ہو جائیں چونکہ میرے پاس 3 4 بچے حافظ ہو گئے ہیں وہ جامعہ سلفے میں پڑھ رہے ہیں اور اس سال بھی دو بچے میری شاگل جامعہ سلفے میں جو نے پورے مدرسے میں پہلی پوزیشن لی ہے ایک دوسرے سال میں وہ حیفیظ کے مکمل میرے شاگل ہیں تو ان اس پر والدین پر بھی توجہ دیں والدین کو بھی اپنے قریب پریں بٹھائیں ان کو سمجھائیں اور جو بچے ہیں اگر وہ اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ وہ بات کو سمجھتے ہیں اور دلائل سمجھنے کے ان کے اندر تھوڑی تھوڑی سالائیت موجود ہے تو حفظ کے دوران ہی ان کو دلائل آپ سمجھا دیں دلائل یاد کروا دیں ان کو احادیث یاد کروا دیں تو ان کا ذہن بنایا ان کے سامنے آپ باتیں بیان کریں گے ان کے سامنے آپ ایک بات ہوتی ہے رد کے طور پر بیان کرنا ویسے آپ طرز عمل اپنا ہے کہ آپ کسی کا رد کریں اور اس کی لہدہ کر دیں یہ کام نہ کریں آپ اپنا موقع اپنے دلائل کے ساتھ اچھے انداز میں ان کے سامنے رکھیں اور ان کو ٹارگٹ کر کے آپ بات نہ کریں عمومی بات کریں عمومی مجلس میں اور مزین دلائل کے ساتھ آپ کریں ان کے سامنے باتیں رکھیں اور ان کو سمجھائیں انشاءاللہ اللہ اللہ مطلب پکا دیوبندی بن چکا تھا لیکن جا میں صرف میں گیا دو سال اس نے رفیدن نہیں کیا اب کتابوں میں اس کا تیسرا سال ہے اب وہ مجھے ملا تو میں نے اس کو دیکھا نماز پر رفیدن کر رہا تھا تو پھر میں نے اسے کوئی بات نہیں کی اس کو آپ بلائیں اس کو آپ خود پڑھ لیں خود آپ کو ساری چیزیں سمجھ آجیں پھر آپ ان سے ایک ہی ٹوپک پر بات کریں گے یہ نماز کا مسئلہ ہے اس میں رفیدین کا مسئلہ ہے چلو آج اس پر گفتگو کرتے ہیں آپ بھی صاحب علم ہیں علم پڑھتے ہیں تو آپ اپنی گفتگو کو جاری کریں میں اپنی گفتگو کرتا ہوں تو اس پر آپ نے مجھے دلائل کے ساتھ قائل کرنا ہے اس سے ضروری ہے کہ پہلے آپ اچھے طریقے سے اپنے موقف کو سمجھ لیں اس پر دلائل آپ کو آتے ہو پھر آپ انہیں بٹھائیں ان سے بات کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اللہ وبرکاتہ والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ